السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُ أَمَّا بَعْدًا فَإِنَّ عَزْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دُلَالَةٍ وَكُلَّ دُلَالَةٍ فِى النَّارِ میں آپ سب کا تہے دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام اور ورکشاپ ذہنی پریشانیوں کا علاج یہ ورکشاپ میں انشاءاللہ دس دنوں تک روز دوپہر تین سے چار میں لائیو یہاں پر آئی پلس ٹی وی پر آپ کے سامنے موجود ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور لائیو میں آپ سب کے سوال و جواب لوں گا صرف موضوع ہمارا یہی ہوگا ذہنی پریشانیوں کا علاج روز میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا لائیو چینجنگ ٹپ دوں گا جو اگر آپ اس بات کو گوھر سے سنیں سمجھیں اور یاد رکھیں انشاءاللہ تو روز روز کی زندگی میں آپ کو آسانی محسوس ہوگی حقیقت کیا ہے نا میرے برادرز ان سسٹرز یہ دنیا میں امتحان تو ہے ایک انسان چاہتا ہے کہ ایسی زندگی ملے جس میں کوئی امتحان نہ ہو انسان چاہتا ہے کہ ایسی جگہ ملے جہاں کوئی گم نہ ہو کوئی فکر نہ ہو لیکن ایسی جگہ ہے کہاں ہے لائیو چیٹ میں مجھے بتائی کہاں ہے ایسی جگہ ہے دنیا میں نہیں ہے لیکن کہاں ہے میں لائیو چیٹ میں سامنے اوپن رکھا ہوں اور آپ لوگ اس میں جو چیٹ کریں گے میں وہ بھی دیکھوں گا انشاءاللہ ایسی جگہ کہاں ہے کہاں ہے جب تک جواب آ رہا ہے تو تب تک ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آپ سب کو میں بتا دوں یہ دنیا میں تو ایسی جگہ نہیں ہے یہ دنیا میں تو فکر ہے گم ہے پریشانیاں ہے قرآن میں سورہ بقرہ کے آیت 155 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْقَوْفِ میں تمہیں یقیناً عزماؤں گا خوف سے والجوع بھوک سے وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَال مَال کے نقصان سے وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ جانوں کی نقصان سے محنت کے فلوں کے نقصان سے فَبَشِّرِ صَوْبِرِينَ لیکن خوش خبری دے دو صبر کرنے والوں کو جہاں چیٹ میں جواب ملا ہے مجھے الحمدللہ کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ جگہ ہے جہاں خوف نہیں ہے جہاں گم نہیں ہے وہ جگہ ہے جنت لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَحَا نَا خَوْفُ ہوگا نَا غَمْ ہوگا اب انسان تو چاہتا ہے یہی پہ ایسی دنیا مل جائے جہاں نا خوف نا غم ہو لیکن تمنا سے ریالٹی نہیں بدل جاتی بہت زیادہ چاہنے سے حقیقت تھوڑی بدل جاتی یہ تو امتحان کی جگہ ہے یہ اگزیم کی جگہ ہے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ الانبیاء میں سورہ اکیس آیت نمبر پہتیس کلو نفس دائیقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا میں تمہیں آزماؤں گا شر سے اور خیر سے اللہ تعالی ہمیں آزمائیں گے ایسی چیزوں سے جسے ہم سمجھیں گے ہمارے لئے شر ہے اور ایسی چیزوں سے جو ہم سمجھیں گے کہ یہ خیر ہے تو میری برادرز ان سسٹرز میں آپ سب کو اُبھارتا ہوں کہ ریالٹی کا انکار کر کے ریالٹی تھوڑی بدل جاتی ہے اگر شیر سامنے آگیا میں بلوں نہیں نہیں شیر نہیں ہے شیر نہیں ہے تو شیر غائب ہو جاتا ہے کیا انکار کرنے سے حقیقت کا انکار کرنے سے حقیقت بدل جاتی ہے ذرا سوچو تو صحیح تو اس بارے میں صحیح بات تو یہ ہے جو ریالٹی ہے اس کو ایکسپٹ کر کے اب کیا کر سکتے ہیں یہ سوچنا سمجھ داری ہے تو آئیے آج کا سب سے پہلا ٹپ میری برادرز ان سسٹرز جو لوگوں کے لیے صرف یہ دنیا ہی ہے صرف یہ دنیا ہی میں جی رہے ہیں اور دنیا ہی دنیا ہے ان کے لیے اور کچھ نہیں ہے نا وہ لوگوں کے لیے دنیا میں پریشانیاں بہت بڑھ جائے گی مطلب کیا جو لوگ یہ حقیقت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخرت ہے مرنے کے بعد زندگی ہے جنت ہے جہنم ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا سکون ہے بہت بڑی آسانی ہے بہت اتمنان ہے ان کے لیے تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ ریالٹی کو سمجھنا ہے کہ دنیا سب کچھ اگر سمجھیں گے تو دنیا میں تو آزمائشیں ہیں یہ دنیا میں کروڑ پتی آدمی ہے بیچینی فیل کر رہا ہے پریشانی فیل کر رہا ہے سائکولوجیکل سائکیٹرک میڈیسنز لے رہا ہے نین کی گولی کھا کے سو رہا ہے بہترین چیزیں ہیں اسے یہ فکر ہے کہیں چلے نہ جائے اسے کئی بار چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی دکھتی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پرابیمز میں اس کو بہت پریشان کر جاتے ہیں تو دنیا کی زندگی کے اندر تو ریال خوشی ہے ہی نہیں یہ بات کو ایکسپ کرنا ہوگا تو میرے برادرزن سیسٹرز آج کا سب سے پہلا ٹپ ہے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث سنان ترمیدی میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے آخرت کی فکر ہوگی اس کو فکر لگی آخرت کی کہ مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا جب سب لوگ مجھے قبر میں دال کر چلے جائیں گے جب تین سوال پوچھے جائیں گے قبر کے تو کیا میں صحیح جواب دے پاؤں گا وہ جو صحیح جواب ہے نا یاد رکھیے وہ صحیح جواب ایسے نہیں کہ علم کی بنیاد پر ہاں ہاں مجھے فریشتہ پوچھے گا من ربک تو مجھے کہنا ہوگا ربی اللہ یاد رکھنا ہے بات کو ربی اللہ کہنا ہے ایسے تھوڑی ہے ایسے تھوڑی ہے جو چیز کو زندگی بھر صحیح مانتے آئے نا وہی کہہ پاؤں گے مطلب اگر ایک انسان کا مال مال اس کا رب تھا اس کا رب روپیہ تھا روپیہ تو کہے گا میرا رب روپیہ ہے کوئی شخص خواہشات کی پیروی کرتا تھا اس کے لئے خواہشات کو پورا کرنا اس کا زندگی کا مقصد تھا وہ کہے گا میری رب میری خواہشات ہے جس کے لئے اس کا سماج معاشرہ اس کا سب کچھ تھا وہ کہے گا میرا رب میرا سماج ہے اور ذکی یقینا ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے میرا رب فلاں ہے فلاں فلاں ہے فلاں شخصیت ہے میں اسے اپنا رب مانتا تھا وغیرہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جواب دیں گے نا یہ ایمان کی بنیاد پر جواب دیں گے تو حدیث یہ ہے جسے آخرت کے فکر ہے کہ قبر میں میرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب اٹھائے جائے گا اس دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے افراد تفریح ہوگی اس دن میرا کیا حال ہوگا جب میں رب کے سامنے کھڑا رہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا جب میرا ترازو میں میرے عمال تو لے جائیں گے اور ایک ایک عمل ذرہ ذرہ جب لائے جائے گا تب کیا حال ہوگا اس کو یہ فکر لگی ہے تو جس کو یہ فکر لگی ہے میرے برادرز ان سیسٹرز اس کا کیا معاملہ ہے سنیے اس حدیث میں اللہ اس شخص کے دل میں مالداری کو پیدا کر دے گا اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا اورگنائز کر دے گا اور دنیا اس کے پاس آئے گی زلیل ہو کر ایرابک ورڈ رگما یرگمو فیل کا مطلب یہ ہے ناک رگڑتے ہوئے دنیا آئے گی ناک رگڑتے ہوئے آئے گی لیکن کب آئے گی جب آخرت گول ہوگا جب فکر ہوگی آخرت کی ایک انسان کی زندگی پوری آخرت کے فکر کی روشنی میں چل رہی ہے اسے یہ فکر ہے کہ میرا آخرت میں کیا حال ہونے والا ہے جب کوئی اپنے عمال نہیں دے گا جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی باپ بیٹے کی مدد نہیں کرے گا دوست دوست کے کام نہیں آئے گا تب میں کیا کرنے والا ہو میرے عمال کا کیا معاملہ ہونے والا ہے کیا میرا ایمان صحیح تھا کیا میرے عمال برابر تھے اس کو یہی فکر لگی ہے کیا میں نے حقوق ادا کیا کیا جو سوالات مجھے قیام کے دن پوچھے آئیں گے کہ زندگی کہاں گزارے جوانی کہاں گزاری کہ میں جواب دے پاؤں گا اسے فکر آخرت کی اب آئیے حدیث کا آگے کا حصہ سنتے ہیں ومن کہانت دنیا ہممہ ہو جس کو صرف دنیا کی فکر لگی ہے اس کو دنیا کی فکر ہے دنیا 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 یہی ہے اس کی زندگی سب چیز دنیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بینائی نہیں ایسے شخص کو اس کی آنکھوں کے آگے اس کی فقیری دکھائی دے گی اللہ اس کی فقیری کو اس کی گریبی کو اس کی آنکھوں کے آگے کر دے گا یہاں جہاں دیکھا گا گریبی لگے گی او یہ چلا آئے گا ارے میرے پاس وہ چیز نہیں ہے بہت کچھ ہے نہیں وہ نہیں ہے میرے پاس گریب بچارہ گریب میں بچارہ والی زندگی ہاں جعل اللہ فقرہ بینائی نہیں وفرقہ علیہ شملہ اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا اب سوچو جب اللہ بکھیرے گا تو کون جمع کر سکتا ہے سب معاملات معاملے سمیٹنے میں یہ پکڑو وہ چیز کرو سنبھالنے میں یہ زندگی نکل گئی فرقہ علیہ شملہ واتت دنیا وہیہ وما یتیہ من الدنیا اللہ ما قدرہ لہو اور دنیا بھی اسے اتنی ملے گی جتنا پہلے سے نصیب میں تھی ملہ پوری فکر دنیا کی لگا کے رکھی زندگی جیا دنیا 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 اور دنیا ملی کتنی جتنا پہلے سے نصیب میں لکھی تھی اتنی ملی ایسا نہیں کہ زیادہ مل جائے گی دنیا دنیا کرنے سے زیادہ مل جائے گی حسانی ہے تو آج کا ٹپ آپ کے لئے یہ ہے کہ میرے بھائیوں میری بہنیں اگر ہم یہ بیگ پکچر دیکھیں گے بیگ پکچر تو چھوٹی پریشانی کچھ نہیں لگے گی مطلب اب دیکھو ایک شخص ہے جو پریشان ہے دنیا میں چاہے فیملی پرابلم ہے چاہے مال کا پرابلم ہے چاہے سہت کا پرابلم ہے چاہے سماجی پرابلم ہے جو بھی پرابلم پریشان تو ہے نا وہ گم تو ہے نا تکلیف تو ہو رہی ہے نا لیکن یاد رکھو یہ جو تکلیف ہے نا یہ تکلیف کی وجہ سے آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ ایک کانٹا بھی چکتا ہے نا کانٹا بڑے پرابلم کی بات نہیں چھوٹا سا کانٹا صحیح بخاری کی حدیث ہے کانٹا بھی چکتا ہے شوقت کانٹا بھی چکا 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 کیا ہوا گناہ ماف ہو گئے اتنے گناہ ماف ہوتے ہیں تو مطلب دنیا میں پریشانی آ رہی ہے ترازو میں جو گناہ تھے نا اس کے وہ گناہ بھاری تھے نا ہاں وہ ہلکے ہو رہے ہیں اور صبر کر رہا ہے تو نیکی بھاری ہو رہی ہے اب ایک شخص ہے جو گناہ اس کے بھاری ہے نیکیاں ہلکی ہے جانے والا ہے کہاں جہنم شورٹ کٹ تو نہیں ہے جزام بھی ما کانو یا جنت تو جو کرتے ہیں اسی کا بدلہ ہے نیک کام کریں گے تو ہی تو پہنچیں گے ایمان اور عمل بھاری نکلے گا تو ہی تو جنت جائیں گے جس کا ترازو ہلکا نکلے گا نیکی کا نیکیاں کم ہیں تو کیا ہوگا جہنم ہی ہے لیکن ایسا شخص جو جہنم جانے والا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا بہت تکلیف ہوئی درد ہوا درد پر اس نے صبر کیا لیکن صبر کی وجہ سے اس کی گناہ ماف ہو گئے اتنے گناہ ماف ہو رہے اور صبر کی وجہ سے نیکی مل رہی نیکی بھاری ہو گئی ابھی مرے گا نا تو جنت جانے والا ہے اور لوگ کیا بولیں گے مالے میں لوگ اس کے پاس آکے کہیں گے کتنا برا ہو گیا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا برا ہوا جہنم جا کے آگ میں جننے والا تھا کروڑوں کروڑوں سال کے لیے کیا کرے گا ہوں تب تو کوئی کام نہیں ہے نا کوئی شورٹ کٹ سیٹنگ کام نہیں آنے والی نا اب یہاں پر اس پہ پریشانی آئی اس نے صبر کیا اب اس کے گناہ ہلکے ہوئے نیکیاں بھاری ہوئی اب جنت جا کے عیش و آرام کی زندگی جینے والا ہے اب آپ سوچو برا ہے اچھا ہے تو میرے بھائی میرے بہنے آج کا ٹپ ہے جو آپ کو ہمیں ہم سب کو زندگی بھر یاد اکھنا ہے بگ پکچر دیکھو بگ پکچر بڑا پکچر بڑا پکچر دیکھیں گے نا چھوٹے پرابلم کیا نتیجہ دکھائی دے گا کہ یہاں ہے تکلیف ہے ایسا نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے تکلیف نہیں ہے بعض لوگ ہیں نا ڈینای کرتے ہیں کوئی تکلیف نہیں تکلیف ہے بھائی تکلیف تو ہے اسی لئے تو آجر ہے نا کچھ ہے ہی نہیں تو آجر کیا چیز کا ہے آجر کیا چیز کا آگیا کچھ ہی نہیں تو تکلیف تو ہے لیکن تکلیف کے بعد یاد اکھنا ہے بگ پکچر بڑا پکچر یہ ہے کہ ہماری زندگی پچاس ساٹھ ستر اسی نبی سو سال کی نئی ہے ہم کروڑوں 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 سال جینے والے ہیں اور وہ لمبی سی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ یہاں ہے اور یہاں آزمائش ہے انتحان ہے گزرنا ہی پڑے گا پسند ہے تو بھی گزرنا ہوگا نا بولوں گے تو بھی گزرنا ہی پڑے گا نا بول کہ حقیقت تو بدل نہیں جائے گی نا تو سمجھدار انسان کون ہے جو بڑی بات کو سمجھ جائے کہ جس خالق نے ہمیں پہلی بار بنایا اس کے لئے پھر سے بنانا کون سا مشکل کام ہے ذرا سوچے تو سہی پہلی بار بنانا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا یا دوسری بار بنانا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس نے ہمیں بنایا ہمیں اتنا بیوٹفل طور پہ اللہ تعالی نے سوارا ہمارے لئے زمین بنائی آسمانوں کو بنایا کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا جو یہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے کیا وہ ہمیں زندہ نہیں کر سکتا جو انسانوں میں سب خلط ملط معاملہ ہے نا اچھا برا سب کرنے والے انسان ہوتے ہیں تو کیا اللہ ایسے خلط ملط ہی رہنے دے گا کیا نیکوں کو نیکی کی کا بدلہ نہیں ملے گا کیا گنہگاروں کو گناہ کی سزانی ملے گی وہ زندگی پر ایمان کی ساتھ اس کی طرف دیکھو تو کیا ہوگا تین چیزیں ہوگی کیا ہوگا حدیث میں کیا آیا اللہ اس کے دل میں مالداری کو پیدا کر دے گا اور اس کے معاملات کو جمع کرے گا اورگنائز کر دے گا اللہ اس کے پرابلم کو سولف کرے گا یعنی کے اور دنیا آئے گی نا کرگرتے ہوئے آئے گی چاہیے تو آخرت کے فکر کرو تو یہ آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے کیا دھیانی ہے یہ سب سے پہلا ٹپ ہے آج پہلے دن ہم نے لیا امید کرتا ہوں آپ سب اپنے سوالات کے ساتھ تیار ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ہمارا یہ سیشن پہلا سوال ہم سب کے سامنے آہ کالز ریسیف کرنے کے لئے میں ریڈی بیٹھاؤں آپ اپنے کالز کر سکتے ہیں انشاءاللہ جب تک کال آ رہا ہے پہلا کال جب تک آ رہا ہے تب تک ہم سب اس حدیث کے میسج پر گوھر کرتے ہیں میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا دین کی باتیں دین کی نصیحت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف سن رہا ہے آدمی انفرمیشن ایسا ہونا چاہیے کہ یاد رکھے فرس کال آ چکا ہے چلی میں ریسیف کر رہا ملانا میرا نام خلیل احمد ہے اچھا ایک منٹ رکھے آپ سب کو میں ایک بات بول دیتا ہوں جو یہ ذہنی پریشانی اور اللہ جو پروگرام ہے نا اس میں آپ سب کو اپنا نام بتانا بھی ضروری نہیں کیونکہ کوئی ہو سکتا ہے ایسے ہی بات کر رہا ہے اور ہم سب جو یہاں بات کر رہے ہیں ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کبھی کبھار جو پروگرام ایک آدمی کا ہوتا ہے نا دوسرے بھی دسوں لوگوں کا وہی سیم پروگرام ہوتا ہے تو کوئی ایک سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اور دسوں لوگوں کو اپنے سوال کا جواب مل رہا ہوتا ہے تو یہ پروگرام میں آپ totally anonymous ہو سکتے ہیں یعنی آپ کو اپنا نام بولنا ضروری نہیں ہے آپ اپنی بات بول سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن ایک دوسری بات بھی میں بولنا چاہتا ہوں معذر چاہتا ہوں آپ کو گھنٹے کا پروگرام ہے تو میں آپ سے سب سے یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے اپنے پروبلم کو چند الفاظوں میں اگر بول سکیں گے تو میں آپ کو اور اچھی طرح سے help کر پاؤں گا ہو سکتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ اچھے solutions بتا سکو ہاں start کرتے ہیں جی بھائی continue کریے آہ سکرین پہ number flash لکھا ہوا ہے میں سمجھ نہیں پایا تھا میں سوال کرنا والا تھا فدیہ کے بارے میں اس میں پوچھ سکتے ہیں ہاں نہیں پوچھ سکتے ہیں یہ ٹاپک ہمارا ایک گھنٹہ ہم نے ذہنی پریشانیوں کے علاج کے لئے رکھا ہے لیکن آپ اگر رمضان کے تعلق سے مسائل ہے فدیہ ہے زکاة ہے تو آپ لوگ سب انشاءاللہ شاہم میں شیخ کفایت اللہ شیخ عبدالشکر live اسی طرح بیٹھیں گے اور رات کو دس سے گیارہ سوری رات کو گیارہ سے بارہ وہ بات نہیں ہے آپ ہمارے بھائی ہو کوئی بات نہیں ہے آپ ہمارے بھائی ہو کوئی مشکل نہیں ہے جب رہا اسلام علیکم اگلا call اوکے تو جب تک call آ رہا ہے آہ سکرین پر نمبر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نمبر پر آپ لوگ call کر سکتے ہیں انشاءاللہ free call ہے یہ اور یہ موضوع ہمارا صرف ذہنی پریشانیوں کا علاج یہی موضوع ہے اسی موضوع کے تحت آپ call کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور آپ سب کو میں بتا دوں الحمدللہ اس بار آئی پلس ٹی وی میں لائیو میں کئی پروگرام ہم نے رکھے ہیں الحمدللہ یہ دس دن کا ایک ورک شاپ رکھا ہے یہ اور شیخ عبدالش شکور و شیخ کفائت محفل رمضان پروگرام میں رات کو گیارہ سے بارہ الحمدللہ موجود ہیں آپ لوگ اس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی میں جلی سے بول دیئے ہیں آپ سے سوال تھا کہ اپنا سے اپنا زندگی میں سے سکون چلا جاتا ہے تو کسی کی وجہ سے زندگی عدیف جو جاتی ہے اس کے لئے کیا کریں جی بہن جب کسی کی وجہ سے سکون چلے جاتا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ پریشان کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں پریشان نہیں کرتے کچھ بات اس میں ناغوار بزرتی ہیں جو ہم نہیں چاہتے وہ ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں آچھا کچھ ناغوار بات ہوتی ہے جو آپ جی سے شوہر میرے شوہر میکہ کہیں اور کر لیا بچے بچے دی ہونے والا ہے اس سے کچھ باتیں ہوتی ہیں جی جی سے شوہر کہیں اور کیا کہا آپ نے ایک لاس لائن پھر ریپیٹ کریں بہن میرے شوہر میں نسا کنگور کر لیا مجھے یہ ناغوار ہے لیکن اللہ کی طرف سے تو ہاں ہے اللہ نے اجازت دی ہے بتا ہے میں کیسے سکون چاہوں سسرا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھئے سب سے پہلے تو یہ بات ہے میں سوال پوچھوں اس سے پہلے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جب اللہ نے کوئی چیز کہی ہے اللہ نے اپنی دین میں جب کوئی چیز شامل کی ہے اس میں ہمارے لئے ہی بھلا ہے آور آل انسانوں کا لئے اللہ جانتا ہم نہیں جانتے ہیں عطب کیونکہ آپ اور میں ہم سب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں ہیں اور ایک سوچ کہیں ہماری سوچ بن جاتی ہے اور سوسائٹی میں Image Co lud即ا سور کی بھی ہتی ہے کہ یہ چیز بری ہے بری ہے بری ہے تو کہیں وہ ہماری سوچ بنتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم یہ سوسائٹی کی سوچ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے unicar ہونے والے مسلم ہیں جیسے مثال دیتا ہوں سوسائٹی میں بعض لوگ برکے کو بھی بہت برا بلتے ہیں بلے برکہ کیا ہے لیکن جب ایمان ہے ہمارا تو ہم یہ مانتے ہیں نا نہیں برکہ بہتر ہے اچھا ہے اور آج ثابت بھی ہے کیسے کئی کئی سارے فائدے ہیں ہے نا تو ابھی یہ اللہ کے دین کی بات ہے تو وہاں ایک رضا مندی الحمدللہ اللہ کچھ زائے خیر دیں کہ آپ نے مشکل اور تکلیف ہے آپ کو لیکن پھر بھی آپ نے یہ جملہ کہا یہ بہت قابل مبارک باد آپ کی بات تھی کہ آپ نے کہا دین کی اسلام کی بات ہے تو وہ چیز کے اندر مجھے آپ سے انکار نہیں دکھ رہا ہے لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف دکھ رہی ہے ہے نا تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ کیا آپ آگے کے دنوں میں خوش ہو کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا گنگین ہو کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں خوش تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ خوش ہو کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ انگریڈنٹس ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے بہن آپ کو میں بہت دل سے یہ بات بتا رہا ہوں اللہ ہم سب کے لئے آپ سب کے لئے بہت اہم بات ہے یہ یاد رکھیں دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف دوش دینا ہے لوگوں کو بولے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس لئے میں گنگین ہوں ہاں اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اچھا وہ یہ کہہ کر رہا ہے میں یہ 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 کروں لیکن میں اس دائرے میں خوش رہوں گا دیکھیں آ دیکھیں سسٹر ریال خوشی دنیا میں ہے ہی نہیں ریال خوشی صرف جنت میں ہے آپ جنت پہنچ جائیے وہاں ہی ہے اصل خوشی ہے دنیا میں کونسی ہے نا یہ ایسی خوشی ہے adjustment والی خوشی بس adjustment کر کے خوش رہنا ہوتا ہے جی ہاں آپ کچھ کہہ رہے تھے میں بتانے چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو خوش ہونا ہے تو اس کے کچھ ingredients ہوتے ہیں اب جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ہم جو سماج میں رہتے ہیں ہمیں بچپن سے ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے تو کہیں اس سے تکلیف تو ہوتی ہے اب آپ نے الحمدللہ آپ کا دین ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ اللہ کا دین ہے میں اس بات کو accept کرتا ہوں اللہ کے دین کو لیکن اس کے اندر acceptance کے ساتھ میں اب خوش آپ کیسے ہو سکتے ہیں اس کے کیا ingredients ہیں جیسے ہم اگر چائے اگر چاہیے تو چائے کے لیے ہمیں real بات ہے چائے کا powder ڈالنا پڑے گا اس کے اندر شکر ڈالنی ہوگی اس کے اندر دودھ ڈالنا ہوگا پانی ڈالنا ہوگا تو ہی چاہ کے چائے ملے گی ایسے تو نہیں مل جائے گی تو زندگی کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ happy رہو تو اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں آپ تو میں آپ کے سامنے کچھ مشورے رکھ رہا ہوں لیکن سب سے بڑی بڑی بات کیا ہے ملے میں یہ problem کو آپ ہی solve کر سکتے ہیں میں صرف مشورے رکھ سکتا ہوں میں آپ کو ایک goal دے رہا ہوں goal یہ ہے کہ آپ آگے کے دنوں میں خوش ہو کے زندگی گزارو ہاں جیسے اللہ تعلن کھان آپ نے مومن بندوں کو اللہ کہے گا اے وہ نفس جو مطمئن ہے ہاں تو اتمنان والا آپ کو چیز تو میں چند مشورے دے رہا ہوں لیکن یہ اس کا آنسر آپ ہی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کیسے خوش ہو کے گزار سکتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا پہلی چیز ہم ایسی سوسائیٹی میں رہتے ہیں نا ڈامہ اس پاس ایسے لوگ نظر نہیں ہوں اس وجہ سے اور من تھوڑا اداس ہوتا ہے اگر ہر جگہ دیکھو ہر چیلنجز بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا آپ کے سامنے کچھ سجیشن ہے میرے سب سے پہلا سجیشن یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو بزی کر دو نیک کاموں میں بزی کر دو اسلامی کلاسز پڑھنے میں پڑھانے میں چھوٹے بچوں کو پڑھاؤ جو آپ کو پتا ہے وہ بتاؤ بچوں کو بارک اللہ تو کیا کریے اپنے آپ کو ایک گول دے دیجئے کوئی خواب دیجئے آپ زندگی میں کیا اچیف کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ ایک منزل کی طرف دوڑ بھاغ میں لگ جائیے کیونکہ یہ چیز میں انسان پہ بزی ہوتا ہے تو دوسری چیزوں میں ذہن میں شیطان دوسے وسوسے دالنے کا چانس اس کا کم ہو جاتا ہے پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز میرا ایسا مشورہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بہن آپ کے touch میں ہو جو فرسٹ وائف رہ چکی ہے جن کے شوہر نے second شادی کی ہے تو کبھی ایسے شیر کرنے میں ہمارے کچھ دوست ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں get together رکھتے ہیں اور اس میں ایسے بھائی اپنی مطلب ایسے فیملی جس میں ایک سے زیادہ شادی جو لوگوں نے کیا ہے لیکن وہ لوگ جب ملتے ہیں تو ان کو ایک دوسری کے پرابلم دیکھ کر کے خود بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے سمجھنا ہے کیسے ڈیل کرنا ہے تھوڑی آسانی ہوتی ہے یہ بھی ایک مشورہ ہے تیسری چیز اس بارے میں یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اپنے منزل کو سامنے رکھتے ہوئے جنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے طور پر اچھا کریے دیکھیں جب ایک انسان جب کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو بھی اس میں خوشی ملتی ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ایک اچھا relationship build کرنے کا plan بنایے کیونکہ آپ خوشی کا جو goal ہے آپ کو سوال پوچھا کیا آپ خوش ہونا چاہتے ہیں یہ goal آپ کا حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ کی marriage life میں بھی خوشی نہیں ہوگا اور marriage life میں خوشی کیسے آئے گی اگر آپ مان دیجئے مثال کے طور پر upset ہیں اور آپ upset behavior ہے آپ کو سامنے بھی ریٹرن میں وہی ملے گا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ goal سامنے رکھیں کہ آپ اپنی marriage life میں خوشی پیدا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں فائنلی ایسی زندگی گزار لیجئے جنت پہنچ جائیں گے یہاں دنیا میں adjustment والی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے مسئلے میں آسانی کرے اگلا کال ہے آمین آمین تب تک جی ہلو ہلو شیخ میرا سوال تھا شیخ جی بتائیے میری ممی بات کرتے آپ کو ہلو اسلام علیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ کچھ بھی نہیں شیخ مجھے بہت وسوسے آتے رہتے ہیں فیوچر کے بارے میں جی پاسٹ کے بارے میں سوچتی ہوں کیونکہ میری شوہر کی طبیت تھوڑا ٹھیک نہیں رہتی ہے اب پھر تھوڑا ان کو علاج کے لئے بولا ہے ڈاکٹر نے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ دل کو سکون نہیں محسوس ہو رہا ہے جی وہ کتنا کوشش کر رہی ہوں نماز خوران میں دل لگانے کی پھر اچانک سے دماغ در ہی چلا جاتا ہے پھر تینشن ہوتے رہتی ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کر کے دل کو سکون نہیں محسوس ہو رائش ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگا رہا ہے اچھا بہن یہ بتائیں کہ آپ کے جو حضبن کی طویت خراب ہے یہ کتنا ٹائم سے خراب ہے یہ ان کو دو سال سے تھوڑا ٹائم خراب ہیں حضرت آج تھوڑا ٹھیک تھی ماشاءاللہ دو سال سے ٹھیک تھا ان کا جو پروٹین ان کا لیک اور آئی کیڈنی سے وہ ابھی تھوڑا ٹھیک تھا ان کا ابھی ڈاکٹر نے بتایا کہ نہیں ان کو پھر سینجشن دینا پڑے گا کر کے فیلاج تو ہو رہا ہے ڈاکٹر شیخ ان کا لیکن مجھے بہت غبرات سے محسوس ہوتی ہے بہت غبرات ہوتا ہے آگے کا فیوچر سوچتے ہوں بہت بار پاس سوچتے رہتی ہوں کہ اببہ کے ساتھ ایسا ہوا ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے بہت بہت کچھ سوچیں آتے رہتی ہیں شیخ جی سب سے پہلے تو ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے حضبن کو شفاء کاملہ آجل آتا فرمائیں مطلب جلد سے جلد وہ ٹھیک ہو جائے سب دعا کرتے ہیں سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یاد رکھئے جب لوگ دعا کرتے ہیں کسی اپنے بھائی کے لئے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور ہمائے لئے بھی وہی خیر کی دعا ہو جاتی ہے الحمدللہ دوسری چیز بہن آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو دو سال پہلے ہوا یہ یہ کیا یہ پہلے سے فکس تھا ذرا سوچ کے بارے نہیں ٹھیک ہے دیکھیں کیا تھا یہ آسمان و زمین جب بنا تب پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی بنائی قلم اور اس سے کہا اکتب لکھ قلم نے کہا کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیں تو یہ آسمان و زمین کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے سب سے پہلی چیز قلم بنائی گیا قلم نے یہ لکھا موٹ ٹائم پر لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں سال میں آپ کے حضبن بیمار پڑھنے والے ہیں اور فلاں فلاں پرابلم نہ آنے والا ہے یعنی پہلے سے لکھا ہوا ہے اب آپ کے پورے پرابلم کا ایک solution ہے ایک solution یہ ہے کہ آپ اللہ پہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اللہ ہے اللہ آپ کے پرابلم کو solve کرے گا دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا انسانوں کو جب کہتے ہیں میرا یہ کام میں تم پہ چھوڑتا ہوں یہ کام بھی تم پہ چھوڑتا ہوں تو انسان بول ہے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ سوچتی ہو شیخ سوچتی ہو نہیں اللہ سب کچھ کرے اللہ ہر چیز میں کارتا ہے اللہ کافی ہے کارتا ہے ہر چیز میں آ ہے اللہ پھر بھی کیا ہوتا ہے رمضان کا میں ماشا اللہ بہت خوشی مناتی تھی اللہ کا فضل ہر چیز میں کرتی تھی ایسا ہو رہا ہے کہ دل کو کچھ بھی سکون نہیں لگ رہا ہے کیا کروں کیا کروں ایسا ہو رہا ہے شیخ تو میں آپ کو ایک عبادت بتا رہا ہوں جیسے نماز ایک عبادت ہے ہم لوگ جسم سے پڑھتے ہیں زکاة ایک عبادت ہے مال سے کرتے ہیں ایسا ایک عبادت ہے دل کی اور وہ ہے توکل یعنی کہ چھوڑنا اللہ پر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پر چھوڑتا ہے دیکھو آپ فکر کروں گے اور جو کام ہونا ہے اتنا ہی ہوگا لیکن اگر اس کی جگہ پر آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو جو سٹیپس لینا ہے جو دوائیں لینی ہے وہ لیجئے جو جیسے نماز پڑھتے ہیں جسم سے ایسے ایک دل کی عبادت ہے کہ کہ اللہ میں نے تجھ پہ چھوڑ دیا اللہ میں نے تجھ پہ چھوڑ دیا اور اللہ نے کیا کہا جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے فہوا حضبہو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے اب اللہ انتظام کرے گا کیسے انتظام کرے گا وہ ہمیں اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کو ڈیریکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ یہ کر لے یہ کر لے کہ اللہ جانتا ہے فتح ہے وہ به شفاعہ ہے راستے کھوڑنے والا بھی بہی ہے ہاں دکٹر کچھ بھی بولے ڈاکٹر نے اچھی بات بلی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہے اصل میں ہر چیز کو کنٹرل کرنے والا تو آپ کیا کریے یہ دل کی عبادت کریے کونسی عبادت اللہ میں نے پچھ پچھ ہوتی ہے آپ کے بھی اے اللہ میں نے پچھ پچھ ہوتی ہے اللہ کوئی بہت پسند ہے ان اللہ یخب المتوکلین اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے دوسری چیز کیا کریے نا جب شیطان کوئی بھی وسوسہ دالے نا تو سیدھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بارے میں پھر سے نہیں سوچنا ہے دیکھو آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کا جو دل ہے نا کچھ خیال آپ کے دل میں آتے ہیں لیکن کچھ خیال ہے نا باہر سے آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے میرے خود کے خیال ہے لیکن باہر سے آ رہے ہوتے ہیں وسوسہ جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں سوچ رہی نا وسوسہ تو جب وسوسہ آئے نا تو پہلے تو پہچانو باہر سے آ رہا ہے اور اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے چھوڑا نا تو اللہ ہی کی پناہ مانگیے شیطان مردود سے اور یہ وسوسے کو زرہ بھی سوچی مرد دیکھو آپ کو میں چاہتا ہوں بہن آپ زرہ ایک ٹریننگ لیجئے جیسے میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا آپ مجھے جواب دو میں چاہتا ہوں آپ فرک کر رہے ہو ک نہیں کر رہے ہو جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں پوچھ رہا ہوں آپ کے دل میں خیال آتا ہے آرے دوال لے نہیں ہے تو آپ یہ شیطان کو آوذ باللہ یہ خیال کو آوذ باللہ بلکے ہٹائیں گے کی نہیں ہٹائیں گے آرے دوال لے نہیں ہے تو یہ خیال پہ آپ آوذ باللہ بلکے ہٹائیں گے کی نہیں 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 یہ کیا ہے پراکٹیکل طور پر کرنے والی چیز ہے ہاں اور ایک ہے آرے ابھی کیا ہوگا جو لکھا ہوا ہے پہلے سے وہی ہوتا ہے یہ خیال پہ آوذ باللہ من الشیطان جی تو آپ کو دونوں میں فرق کرنا ہے یعنی کیا ہے جو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ دوال لو زریعے اختیار کرو ہاں وہ سب کیجئے ایک بات کر لیے آگے پھر آپ کیوں کرتے ہو اللہ پہ چھوڑو نا آپ کروں گے تو کام کو اچھا ہو جائے گا آپ کی سہت پہ بھی اثر آ جائے گا ہاں تو آپ کیا کریں آپ کے کرنے کے سٹیپس کر لیجے وان ٹو تری پور پائیو یہ پانچ کام مجھے کرنے کر لیجے اس کے بعد کیا کریے آوذ باللہ شیطان جی بل کے سارے وسوسوں کو ہٹائیے اور خود کیا کریے اللہ میں نے تجھ پہ چھوڑ دیا ہاں یہ ٹھیک ہے اللہ آپ کے لئے آسانی کرے خیزانوں میں جزاکلا خیر اگلا سوال لیں گے ٹھیک ہے شکریہ 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 بہت بہت شکریہ آپ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ضرور یہ پروگرام کا لنک آپ اپنے گروپ میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں انشاءاللہ جوائن ہو سکیں اور ہم لوگ کل سے آگے جو کریں گے دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ اس سے بینفٹ حاصل کر سکیں پروگرام سے انشاءاللہ اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں تو بہن کرے سا میں کو سوال کرنا تھا جی بہن تھوڑا سا زور سے بلی رہا آپ جی جی میرے حسین پولے میں تھی آپ کو میں ڈیورس دے رہا ہوں ڈیورس دے رہا ہوں ڈیورس دے رہا ہوں کہ اس نے پیرنس میں نے کہا نہیں آتھے میں کو لیتے جانے کہ وہ نے اس پیرنس کو کس منت سوال کر جلتا جی میں آئے کہ اس بات ٹھیک کریں ایسا نہیں ہوتا جو سمجھے چکتہ نہیں کیونے نوو سندے تو میں 3 month کا تاہین لے کی آئیسا 3 month کے بعد بہت ماہزہ چانبہ جو میں کچھ آواز تھوڑی سی کلیر نہیں ہے تو جو میں سمجھ رہا ہوں کیا آپ بتائیے کہ مطلب آپ نے یہاں تک کہا آپ نے کس کا پھر سے ذرا رپیٹ کریے پلیس جی مجھے بھی اندر میں نے کہے کہ ڈیورس دے رہا ہوں اس کے دن بعد میرے پیرانس میں سے مجھنے آئے کر ایکو دیکھے جانے کے دلید ہے 6 مانت کو آتھا میری شاگی ہوگی ثلی میرے کو دیکھے جانے کے دلید میں جب بہتی ہے کہ اس کا کال آیا کہ کہ آپ کے دلید آکھوں جو ہے کہ دولار تھیدی اوپن کرو سائی آپ 23rd کو آلیے پھوٹ تو سیلکہ میں بہتی ہے تھوڑی میں جانے کے دلیدان کو بھی بہتی ہے ہم نجتlas تھے دلیدام پھارے میں جانے کے دل سے دونے میں ڈا دل کو پاک جانے کے دل سالن�ng بہت شروعہ رویٹ کری ہے سکھر کرےے ہیں سکھر میں اچہا جو آئے کریں کہ تھا تو بہت یہ بہت کچھ پائیں твоinge کچھ پچھ geste وہ이션وں کو بھائنے کریں گے اپنی بات کریں گے انہوں نے اس کے باتے باتی نہ کریں اور یہ شکریہ ناما یہ شکریہ خالان پر شاگید ہے شکریہ شکریہ خالان کی شکریہ شکریہ خالان کو بھی بولے بات کریں جب کریں اور 3 منتھ کے بعد شکریہ خالان بلے کہ وہ بچہ تو رتنا نہیں چا رہا آپ دے ہو تو جو بھی ہے بات کر کے معاملہ ختم کر گی تو بلے 3 منتھ اور 4 منتھ کے زیادہ ہو جیا لیکن یہ مانم کرنا ہے انہوں نے ایسا ہے بھی انہوں نے یعنی انہوں نے شکریہ کے لیے دیواز دینا پھر انہوں نے فائی دی اپنے کوچھ میں دیواز کے لیے اچھا اپن بھی کرے تھے فائی اس کے بعد سے میری بات اپکت نہیں ہوئی اور بہن بہت بہت چاہتا ہوں آپ کی مشکل میں ہم لوگ ساتھ میں ہیں اللہ کی مشکل میں آسانی کریں ایکچلی زبان کے اعتبار سے شاید آپ کا جو زبان میں کچھ لہجہ کوئی ٹون مجھے کچھ باتیں میں بہت ہی کم سمجھ میں آئی آپ نے جو بتایا نا بہت معذر چاہتا ہوں میں میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ دھیان سے سن کر سمجھوں تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ 3 منز کا کچھ تھا اور پھر بہن اگر آپ بتا دے اور تھوڑا سا کلیر بولنی کوشش کریے مجھے مجھے اکچلی وہ آپ کے لہجے میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو آپ کیا بولو مجھے 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 ٹھیک دیکھئے طلاق کے تعلق سے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے طور پر سلحن خیر صلاح میں خیر ہے ہے نا اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب اس کو ریپورٹ ملتی ہے کہ فلاں فلاں کا طلاق ہوا تو اپنے طور پر آپ اپنے ذہن کو تو آپ نے اوپن رکھا ہے آپ کا ذہن اوپن ہے نا کہ اگر اللہ نے صلاح کی کوئی شکل نکالی تو آپ تیار ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیان میں تھرڈ پرسن آ سکتا ہے اور شوہر کو سمجھا سکتا ہے اچھا میں آپ کو وہ تین طلاق والا مسئلہ ملوم ہے نا بہن کہ طلاق شوہر اگر ایک بار طلاق دیتا ہے تو واپس لے سکتا ہے میں آپ کا ویڈیو دیکھتی میں کو الحمدللہ معلوم ہے میرا یہ سوال ہے 4 منز سے زیادہ ہو گیا نہ کوئی نوٹی چاہی نہ باتیں ہو نہ ان کے بڑے بات کمہ کیا رہی میرا مجھے انجامی نہیں میرا طلاق ہوا یا نہیں ٹھیک ہے آپ کا طلاق ہوا یا نہیں اس کے اندر کوئی ساری ڈیٹیلز آپ دیں گے تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے جو ریٹن میں کوٹ میں جو دیا تھا اس میں طلاق لکھ کر کے طلاق نامہ تھا جیسے طلاق کے وہ سائن کر کے بھیجے ہیں کہ میں طلاق دیتا ہوں تو اگر طلاق وہ کہہ رہے ہیں اور تین کہنے کے بعد تین حیث گزر گئے تو ایک طلاق مکمل ہو گیا ایک طلاق کے بعد پھر سے شادی کا چانس ہے مطلب پھر سے نکاح کر سکتے ہیں وہ لیکن طلاق تو مکمل ہو جاتا ہے اور دونوں کے دونوں تو الگ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر طلاق انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے اور عام طور پر اگر لکھ کر بھیجا ہے سائن کر کے دو گواہوں کے ساتھ بھیجا ہے تو طلاق تو ہو جاتا ہے یہ یاد رکھئے کہ جو کچھ اللہ نے مقرر کیا وہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے طرف سے جو فیصلے آتے ہیں اس میں برا نہیں ہوتا ہے تو اپنے مائن کو سب اوپن رکھنا ہوتا ہے کہ اب یہ ہوا اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خیر رکھا ہے مجھے تو معلوم نہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ برا نہیں کرتا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر اچھا کرنے والا تو اچھا ہی کرتا ہے اللہ اب کیسے اچھا ہے کبھی کبار ہے وقتی طور پر بہت برا لگتا ہے جب ہم کسی حالت میں ہوتے ہیں تو برا لگتا ہے بعد میں جا کے سمجھ میں آتا ہے اچھا ہوا تو آپ یہ دل میں مت لائیے میرے ساتھ برا ہوا اللہ نے جو بھی کیا وہ اچھا ہی ہے اللہ کے طرف سے مقرر ہے کیونکہ کوئی بھی طلاق نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو ہے نا تو جو آیا ہے حقیقت میں اللہ کے طرف سے ہی آیا ہے جو معاملہ جو کچھ ہوا نا ریال میں اللہ کے طرف سے تو آپ معلوم کریے اچھا یہ جو معاملہ ہے کہ وہاں سے ریسپونس نہیں ہے کوئی درمیان میں کسی 3rd person کو ڈالیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے کے کسی کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں کچھ اثردار لوگ ہوتے ہیں کوئی مولانا کوئی عالم کوئی اسلامیک سینٹر کوئی مسجد جو ان کو کال کریں بولے کہ بھائی کیا آپ کے سامنے بھی معاملہ واضح ہو گیا کیا آپ نے یہ طلاق لکھ کر بھیجے تھے اگر لکھ کے بھیجے میں صرف اگر کے ساتھ بول رہا ہاں تو تین مہینے گزرنے کے بعد تو اللہ علایدگی ہو جاتی ہے ایک مینی میں آپ کو یہ چکھنا چاہیے انہیں ڈسکیلی بھی چاہیے میں بولے کہ میں آپ کو ڈیوارس دے رہا ہوں ابھی پہ کوئی کسی بھی لوٹی سے آئے میں بس ڈیوارس دے رہا ہوں بولو بچ چلو وہی دکت آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ ایسا کریں ہمارے ہلپ لائن پر کال کریں تو آگے کا وہاں سمجھیں گے میں نے آپ کو کچھ اصول بتائے خالی پہروں کو ڈال کر مسئلہ حل کا نہیں کوشش کرئے اللہ آپ کے مسئلے میں آسانی کرے ہم اگلا سوال لیں گے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام ہلو بتائیے جی بول رہا ہوں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں میں جب بھی نماز پڑھتے ہیں بتائیے میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو ہمیشہ میرا شیطان وطوفہ آتا ہے جیسے کہ ہمارا مطلب بھرکن زیادہ بڑھنے لگتا ہے فانس سننے لگتا ہے بہت زیادہ ایک منٹ ہولٹ کریں ایک منٹ ہولٹ کریں ثورت سکم جی ہاں کیا خیال آتا ہے موبر میں جو بھرپن میں جمعہ کا نماز پڑھتا ہوں ہاں میں سکتا آگے تھا سکتا آگے سکتا آپ سری سی میں جمعہ کا نماز میں سکتا آکے سکتا آگے سکتا تھا اگے سکتا آگے سکتا تھا آگے بتائیے تو میں ایک ستا آگا کی سکتا آیا کہ ہاں مرحا چانس پڑھنے والا اٹکنے والا بچائن والا اسے سکتام جا کے میں اڑ گیا ٹھیک ہے اس کا بات سے میں جب بھی مطلب نماز میں جاتا ہوں تو ہمیشہ یہی مطلب آجاتا ہے ذہن میں کی وقت آجاتا ہے کہ میرا پھر تو ایسا ہی ہونے لگتا ہے ذہنی کے اور کے حساب سے جی اچھا تو بھائی میں آپ کو ایک بات یہ کہوں گا سب سے پہلے تو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے اور اگر کسی کی نماز میں اور وہ بھی سجدے کے حالت میں انتقال ہو جائے تو اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے تو یہ کوئی ڈڑنے والی چیز نہیں ہے ڈڑنے والی چیز نہیں ہاں خالی ٹیم میں آپ کا کچھ بھی نہیں پروبرم ہوتا ہے جی مطلب مطلب ایسا لگتا ہے کہ مطلب کوئی سائتان وسوسہ ڈامنے آگیا مطلب نماز کا حالت جی تو اس کو سب سے پہلے تو اس کو ڈر کی کٹیگری سے خوشی کی کٹیگری در میں سے نکالو ڈر والی بات نہیں ہے مرنا تو ہے ہی نا نماز میں سجدے کے حالت میں انتقال ہو جائے اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے پہلے تو وہ چیز ہوئی دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکوری الموتہ فی سولاتک نماز میں اپنی موت کو یاد کرو یہ حدیث ہے تو یہ جو بھی چیز ہے جس وجہ سے فائنلی تو آپ کو موت کی یاد آ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اچھی نماز پڑے تو یہ بھی اچھی چیز ہی ہوئی ہاں دوسری چیز لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ کریے کہ آپ کے سامنے کلیر رکھئے پہلے تو جیسے کوئی میڈیکل پرابلم اگر ہے آپ کا تو میڈیکلی جا کے چیک کریں میڈیکل پرابلم میں چیک کر آ چکا ہوں کچھ بھی نہیں نکلتا سب کوزیٹیز ہیں موپر الحمدللہ اللہ آپ کو آفیت میں رکھے تو میرے بھائی اس میں کیا کریے نا یاد رکھو ایک ہوتا ہے ریل ایک ہوتا ہے ایمیجینیشن ریل کیا ہے آپ کے چیکنگ ہو گئی آپ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اب ایمیجینیشن یہ اور یہ کچھ ہوا تو خیال بلے ہاں یہ وہ سواسائی کا جاتا ہے ہی ہی بٹ کیا کرو ریل کو ڈیل کریں گے خیالی چیزوں کو ڈیل نہیں کر سکتے یاد کہ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمان والی بات سب سے جھوٹی بات یعنی جو گمان والی بات ہے نا گمان وہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ فائٹ نہیں کر سکتے بیسے گمان والی والی کہانی اتنی بڑی ہوتی ہے نا اس کو اسے لڑ نہیں سکتے اس کو اسے اٹھا کے ڈزبن میں ڈالنا ہوتا ہے ریل کو سامنا کریں گے جو ریل ہے تو ریل یہ ہے ڈاکٹر نے کہا آپ کو کچھ مبین نہیں الحمدللہ اللہ آپ کو آفیت میں رکھیں اب نماز میں اگر موت کی یاد آ رہی ہے اچھی چیز ہے الحمدللہ آپ کی نماز اور اچھی ہو جائے گی باقی اس کے اندر کوئی نیگٹیو ڈر نہیں ہونا چاہی جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے وہ تو ایسے بھی ہونا ہے ہے نا ابھی ہم کیا کریں اس پر فکر کرتے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں کیا میں اچھے نیک کام کر رہا ہوں کیا میں عبادت اچھی کر رہا ہوں کیا میں نماز اچھی پڑھ رہا ہوں رمدان کا مہینہ بھی الحمدللہ اس پر فوکس کرتے ہیں انشاءاللہ ہاں جزاک اللہ خیر اور ایک بات یہ سہل ہلو جی میں جسے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو یہ پروپلم آتا ہے جسے ہمیں اکیلے پڑھا تو اتنا نہیں آتا ہے کچھ بھی جس جماعت کے ساتھ پڑھنے سے مطلب زیادہ مطلب جسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے مجھے تو یہاں پہ کیسا ہے نا اس کو صحیح جگہ پہ رکھ دیجئے اگر شیطان آگے کہتا ہے کہ تمہاری موت آجائے گی ہاں اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں موت آئے گی یاد دلائے اچھا ہوا مطلب شیطان سے ہم ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ایک چیز اگر اچھا خیال ہے نا تو آپ یاد دکھئے دو چیزیں ہیں اس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے فرشتوں میں سے اور ایک ساتھی ہوتا ہے جنوں میں سے اور اور جو چنوں میں سے ساتھی ہے وہ اسے برا کام کرنے کہتا ہے جو فرشتوں کا ساتھی اسے اچھا کام کرنے کہتا ہے ہاں تو اب اس میں یہ جو چیز سے کوئی بری نہیں دکھ رہی ہے لیکن وہ ڈر جو ہے نارمل لیول سے آگے نا رہے در کہ اسے نکلے گا مجھے وہی جاننا تھا مطلب ہے تو وسوسہ جو آجاتا ہے بچ میں وہی وسوسہ کہ اسے نکلے گا جی آپ کو یہ کرنا ہے ریالٹی اور گمان میں فرق کرنے کا اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے ریالٹی کیا ہے ہاں اور گمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے 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 ریالٹی ہے ہوگا 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 گمان ہے یہ ہوگا وہ ہوگا ہاں یہ ہے کیا ہے اس کا سامنا کریں گے ہوگا کو ہم سائیڈ ہٹائیں گے نبی صلی اللہ آپ سب یہ پروگرام کا ضرور شیئر کریں چیٹ میں میں نے کہا تھا کون بتانے والا ہے تین تین ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا اور اگر نہیں جواب دے رہے ہیں آپ لوگ تو میں خود ہی بتا دوں گا تو تین تین میں آپ لوگوں کو تھوڑا جتنی دیر پروگرام کی ٹائم بچا ہے ہے کتنی دیر بچیئے پندہ منٹ ہے تو ہم اتی دیر میں کیا میں نے ٹپس دیا تھا وہ آہ وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے چلیے جب تک اگلا کول آگیا ہے چلی بتائیے اسلام علیکم سائیڈ بھائے والیکم اسلام رحمت اللہ وبرکاتہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی چیز ہم لوگ یعنی کوئی چیز ہم لوگ نے لے کیا ہے جو سے کچھ پیسے لے کیا ہے یا ہم نے کچھ سامن لے کیا ہے تو اس کو کوئی چیز ہم نے رکھا ہے اپنے مطلب افادت کی ہے کہ ہم نے کدھر کوئی جگہ پر رکھا ہے ٹھیک ہے سامن لے کیا ہے کہیں پہ رکھا ہے ایسی وہ جی 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 پھر ابھی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ پیسے مطلب یعنی ایسا پیسے یا کوئی چیز یعنی گھوم ہو جاتی ہے اس میں سے کچھ پیسے کم ہو گئے گم ہو گئے ٹھیک ہے آگے بلیے ہاں ہاں تو ایسی صورت میں مطلب بہت زیادہ ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے تو کیا مطلب جن ہاں ہاں تو جن فغیرہ کا ایسا ہوتا ہے جن کچھ کر رہے ہیں بھائی اس میں اللہ کے رسول محمد صاحب نے ایک فرمایا کہ دروازہ بند کرتے ٹائم پہ بسم اللہ کا ہو کیونکہ جو دروازہ بند کرتے ٹائم پہ بسم اللہ کہے تو شیطان وہ دروازے کو نہیں کھول سکتا تو آپ خاص خیال کیا رکھئے کہ وہ جو ڈبے میں آپ رکھ رہے ہیں اس میں بسم اللہ بن کے بن کریئے کبرد بن کرنے تو بسم اللہ بن کے بن کریئے مطلب لک ہوتا ہے نا لک لک جو کام کرتا ہے بسم اللہ شيعاتین کو لک آؤٹ کرنے کا کام کرتا ہے لاک آؤٹ ہوئے آتے وہ لوگ اندر نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بعض لوگ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیاتین وہ لوگ تو کچھ کری نہیں سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کی دنیا ہم سے چھپی ہوئی ہے آپ کو میں ایک بہت امپورٹن بات بل رہا ہوں بہت بہت سے سنیے اور باقی سب لوگ بھی یہ بات کو دھیان دیجئے گا جو جنوں کی دنیا ہے نا ہم سے چھپی ہوئی ہے ہمیں دکھتے نہیں ہیں وہ لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ذرا بتائیے کہ بہترین ڈھانچے میں کسے بنایا گیا انسانوں کو کی جنوں کو انسانوں کو اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا ان کو بھی کچھ صلاحیتیں دی ہیں صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں میں سے یہ صلاحیت بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک بات اور کہوں گا جو جن کے تعلق سے ایک بات ہے کہ ہر چیز میں ایسا ہمارے ذہن میں خیال بھی نہ رہے کہ یہ بھی وہ کر رہے ہوں گے بسم اللہ بولیے اس کو بند کریے اور تھوڑا چیک کریے اکاؤنٹس میں کبھی کبھار ایک انسان بھول بھی سکتا ہے ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی انسانی چور کہیں پہ ہو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کھل کود والا بائی مسٹیک کچھ ہو ایک کیس آیا تھا ہم لوگ کے پاس جیسے ایک ماں کی پرس میں سے پورے کے پورے پیسے ساف کھالی اب اس کو شک ہے کہ گھر میں تو کوئی نہیں آیا یہاں پیسے ویک یہ کام کرنے ہیں یہ گاتی میٹ اور تو کوئی نہیں ہے پیسے کھالی پورے پرس میں سے پھر کیا ہوا اس کو پیسے کہیں پہ پڑے ہوئے ملے اور پوچھے تو پتا چلا کہ بچے نے چھوٹی بچی نے کھیل میں وہ پیسے نکال کے نکال دیا تھے ماں کی پرس سے اور وہ کئی سارے گمان ہوتے ہیں ہر آنگل کو چیک کریے انشاءاللہ اور چیک کر کے بسم اللہ والا بھی خیال رکھئے بسم اللہ پر بھی عمل کریے سب کرنے کے بعد زیادہ جنوں اور شیعتین کے بارے میں یہ فکروں میں مت لگے رہنا آپ کو کیسا لگ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ گھر میں پڑھ لو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر سے شیعتین بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے یہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو شیعتین پڑھنے میں اتنا فائدہ ہے اچھا فائدہ ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے روز لیکن روز رات لیکن سورہ بقرہ پڑھنے میں اپنا فائدہ ہے جو یہ شیعتین کے بھاگنے کی بات ہے وہ سورہ بقرہ تو پوری سورہ بقرہ دھائی پارہ ہے اگر آپ ایک ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں ایک پڑھ رہے ہو دوسرے دن میں دوسرہ پڑھ لو تیسرے دن میں باقی کا آدھا پڑھ لو چند دنوں تک سائیکل رکھو سورہ بقرہ پڑھنے کی سائیکل ہے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے چند دنوں تک رکھئے کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر سے شیعتین بھاگتے ہیں تو مطلب اگر پورا دھائی پارہ پڑھ سکتے ہیں بعض لوگ تھی اچھی دعا سے پڑھ لیتے ہیں گھنڈے بھر میں پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر مشکل ہو ایک پارہ ایک پارہ آدھا کر کے بھی آپ اس کو سائیکلیکل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور لاسٹ میں بہت زیادہ اسے سرپے مت رکھئے گا کیوں کیونکہ جب شیعتین دیکھتے ہیں کہ یہ دن رات ہمارے بارے میں فکر کر رہے ہیں تو ان کا کانفیڈنس بہت بڑے آتا ہے میں آخر میں ایک حدیث بتا کر آپ کا جواب ختم کروں گا یہ ابودعود میں حدیث صحیح سنت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک صحابی سواری پت ہے پیچھے وہ کہتے ہیں ایک بار میں پیچھے سواری پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور گھوڑے کا پاؤں فسلہ تو انہوں نے کہا براہ شیطان کا براہ شیطان کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو براہ شیطان کا ولیکن قل بسم اللہ بلکہ بسم اللہ کہو کہا جب تم نے کہا شیطان اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک بلکل گھر کے برابر بڑا اتنا بڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن قل بسم اللہ بلکہ بسم اللہ کہو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں تک کہا کہ مکھی کے جیسا چھوٹا آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا آواز آرہی میری بتائیے کہ شیطان جب پاؤں فیصلہ گھوڑے کا انہوں نے کہا براہ شیطان کا تو کیا غلط کہا کیا غلط کہا نہیں ہمارے سب سے تو غلط نہیں کہا ہم نے جو ہمارے مطلب کیفیت ہو گئی تو ہم نے اس کو بد دعا کے طور پر بول دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا نہیں کہو براہ شیطان کا ایسا کیوں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حکمت کی ہے اس کے اندر کو کیا حکمت کی ہے مطلب کی اپنے بات مطلب کی آواز چلی گئی میں بتا دیتا ہوں اس میں وزم یہ تھی سوری آپ کی آواز آگئے ہوئی پھر بلیے کیا حکمت تھی سوچئے نہیں میں سمجھ نہیں پایا گھوڑے کا پاؤں پچاسو وجہ سے فہود سکتا ہے ہے کی نہیں پچاسو وجہ سے اب انہوں نے جب کہا برا ہو شیطان کا تو کیا ہوا انہوں نے کریڈٹ دیا شیطان کو اب جب شیطان نے دیکھا کہ مجھے کریڈٹ مل رہا ہے تو کیا ہوا بڑی ہو گئی اس کی سائز یہاں تک کہا کہ گھر کے برابر بڑا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے فبی عزتی اس نے کہا میری عزت کی قسم مطلب confidence بھی بڑھ گیا سائز بھی بڑھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مت کہو برا ہو شیطان کا یعنی کریڈٹ مت دو میں یہ بات آپ کو کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ حدیث کلک ہوا رائیٹ کرنے کے لیے نہیں آپ کے گھر میں پیسے وغیرہ جو بھی کم ہو رہے ہیں تو آپ بسم اللہ بولو سورے بقرا پڑھ لو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بسم اللہ بسم اللہ کہو تو شیطان کی سائز چھوٹی ہو جائے گی ہے نا تو آپ بھی بسم اللہ کہیے سورے بقرا پڑھنا ہے مطلب حفاظت کی چیزیں کریے لیکن اسے سر پر مت رکھیں کہ شیطان نے کیا ہوگا پیسے کم کیونکہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کریڈٹ دیا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی سائز بھی بڑی ہو جائے گی اس کے کانفیڈنس بھی بڑے آئے گا اور پھر ہم اسے ہران ہی پائیں گے تو یہ ایک بہت اہم بات تھی امید کا تو اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے مسئلے کو حل کر دیں اگلا سوال لیں گے انشاءاللہ میرا 3 پلس 3 سوال پینڈنگ پڑھا ہے ہاں جی انشاءاللہ تب تک جب تک جواب آ رہا ہے تب تک ہم لوگ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں میرا نام عبدالقیم ہے میں پولے سے کالتا رہا ہوں میرا سوال کردہ ہے سوال میں آپ ہو گئے اینسے میں ہو گیا تو میں جب تک رہا ہوں تیمیر میں milhõesے آرہا اس لئے دوسری پل میں کر رہا ہوں اور سن کھا بھی کم ہے سوال میں رہا ہے آپ کے پڑائی آئی نے مازل ہی ہے آپ کے پڑائی آئی نے ہوگا ہے آپ جو بھوٹا رہے ہیں آپ جو بھوٹا ہے آپ کو جب مازل ہی ہے پڑائی آئی ٹی مازل ہی ہے اس میں اس میں سالری جو expectation level تھا جو آپ کی qualification level ہے اس سے کام level کی سالری مل رہی ہے جو survival کے لیے میں آپ کو کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداوہو بیمار ہو تو دوالو تو آپ کے فیلڈ میں کیا کیا دوائیں ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوٹ کو باندھو بھروسہ اللہ پر کرو تو کیسے آپ اوٹ کو باندھ سکتے ہیں مطلب آپ کا گول کیا ہے آپ کو آئی ٹی فیل میں اچھا جوپ چیل ہلال جوپ چیل یہ ہلال جوپ کا گول ہے اب آپ کیا کریں گے سارے اس کی جو سٹیپس ہے جیسے الگ الگ جگہ ٹرائے کرنا تو آپ ٹرائے کر رہے ہیں آپ کو انٹرویو کالز آ رہے ہیں ہاں انٹرویو کالز آ رہے ہیں تو آپ یہ جو آپ کے ساتھ ساتھ وہاں انٹرویوز دے پا رہے ہیں ہاں دے پا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ وہ خوشش آپ کی بجاری ہے ہاں ہاں جاری ہے ابھی آپ اس کے اندر یہ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرس اللہ معین فہو کا اس چیز کی طرف دھیان دو کس چیز میں تمہیں لے فائدہ ہے مطلب کس چیز میں بینفیٹ ہے بہت پوزیٹیو لی دیکھو کہاں پہ بینفیٹ ہے یہ نہیں ہو رہا ہے ایسے نہیں مل رہا ہے اور کیا کروں اور کس چیز کو کروں سامنے ان کے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے میں کیا پورا نہیں کر پا رہا ہوں کیا چیز ان کو چاہیے جو میرے پاس اگر کہیں کمی ہے اور ہو سکتا ہے everything is right صرف آپ کو right opportunity تک پہنچنا ہے انشاءاللہ کرتے رہیے positivity کے ساتھ آپ کو میں بات بات بتاؤں یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے نا اس کے دو ایفیکٹس ہیں ایک ایفیکٹ ہے فیزیکل ایفیکٹ فیزیکل ایفیکٹ کیا ہے کہ آپ کی آمدن ہی وہ لیول پہ نہیں ہے آپ سٹرین ہو رہے ہو جب دبل جگہ ایک جگہ job کر رہے ہو ایک جگہ try کر رہے ہو فیزیکل ایفیکٹ جسمی طور پر اور ایک ہے مینٹل ایفیکٹ آپ کا مورال کہیں کہیں افیکٹ ہو سکتا ہے ہاں تو فیزیکل ایفیکٹ کو برداشت کرو اور جو مینٹل ایفیکٹ کو کچھ بھی نیگٹیو آنے مت دو کیونکہ یہ اللہ کے طرف سے ہے اللہ کے طرف سے ہے اللہ نے آپ کے لئے پلان کیا ہے کہ اس چیز کے ذریعے آپ کو گزرنا ہے دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے نا کوئی چیز سے ذریعے گزرنا بھی اچھا ہوتا ہے کوئی چیز کے ذریعے گزرنا اچھا ہوتا ہے وہ آگے جا کے لائف میں سمجھ میں آتا ہے آتا ہے وہ اچھا تھا لیکن اس دوران آپ یہ چیز کرتے رہنا کہ دیکھو کس چیز میں بینیفٹ ہے کس چیز میں بھلائی ہے کہاں پہ راستہ ہے کیا کروں کیا کروں کریٹیو رہو دیکھو اس کا جو مینٹل ایفیکٹ ہے نا جب وہ بڑھتا ہے نا تو لوگوں کی کوششیں افیکٹ ہو جاتی ہے اچھی طرح سے وہ ٹرائے نہیں کر پاتے ہیں ایمانداری انصاف سے جو کرنا چیز کرنی پاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفیٹ کر بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے امتحان کی تو جگہ ہے ہی ہے نا یوسف علیہ السلام تو جیل میں تھے کسی نہ کسی طرح کا امتحان تو آنا ہے ایک امتحان ہے اللہ نے ڈیلے رکھی ہے لیکن پوزیٹیوٹی کے ساتھ میں ٹرائے کرو مشورہ کرو ایکسپرٹ سے پوچھو قرآن میں سورہ ہے سورے شورہ مشورہ کرنے کے تعلق سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے مشورہ لیجئے کہ میں اس چیز کو کیسے کرو میں یہ چیز کو کیسے حاصل کرو ایک اپنے سامنے گول سٹ کرو اللہ سے مدد مانگو اور والا تاجز مایوس مت ہونا ہارنا نہیں اب یہ جب تک آپ کر رہے ہیں تب تک رسک میں اضافے کے لیے قرآن و حدیث میں چند چیزیں ہیں جیسے توبہ کرنا جب توبہ کسرت سے کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگنا تو یہ رسک کا دروازہ کھلتا ہے رشتداروں کے ساتھ رشتداری تعلق قائم کرنا آپ کی جو رشتدار ہیں ان کو کنٹیکٹ کریے ان کو فون کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب رشتداروں کے ساتھ اچھی رشتداری رکھتے ہیں رسک میں برکت ہوتی ہے اسی طرح چھو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں تھوڑا سا بھی صدقہ دو تھوڑا سا بھی صدقہ دو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انفقہ ابن آدم انفقہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے اے آدم کی اولاد خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا تو اللہ بھی خرچ کرے گا مطلب اللہ کے طرف سے رسک میں اضافہ ہوگا عبادت میں نماز پابندی سے پڑھو اول وقت میں پڑھو برابر سے پڑھو کیونکہ جب عبادت کے لئے فارغ ہوتے ہیں تفرق لی عبادت اللہ کہتا ہے اے بندے فارغ کر اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے میں تیرے دل کو اتمنان سے بھر دوں گا ام لو یدائی کا رسکن ایک حدیث میں آتا ہے ہاتھوں کو رسک سے بھر دوں گا تو فارغ کرو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لئے یہ چند چیزیں تھیں اللہ تعایسی دعو اللہ آپ کے مسئلے کو حل کریں اسے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریے انشاءاللہ آئی پلس ٹی وی کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی دعاو دیں کہ وہ بھی انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور ایسے بہت سارے پروگرامز جو آ رہے ہیں وہ پروگرامز سے انشاءاللہ بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے ہیں انشاءاللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی vaia ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے دوست اور ہمارے بھائی کے کچھے بچے ہیں وہ ہمیستشہ بمار پڑتے ہیں دوست اور بھائی جیسے ہمارے دوست کے بھائی پڑوس میں نہیں جیسے ہمارے پڑوس کی رہنے والے دوست اور ہمارے خاندان میں کزل بگرگر�� ان کے بچے بیمار ان لوگوں کے بیمار پڑھتے ہیں جس کے پر ان کے والدین ہمیسا بیچینڈ رہتے ہیں بچے چھوٹے ہیں ہمیسا بیمار پڑھتے ہیں تو ان کو جہنی طور سے پریشہ نہیں رہتی ہے اگر کچھ باتیں آپ کی طرح سے رکھی جائے تو ہم ان کو سمجھا سکیں کہ نہیں اچھا اللہ اس کی طرف سے کچھ ہے یقین دیکھیں سب سے پہلے جو بیمار پڑھتے ہیں تو ہم انہیں اپنے آپ کے جو دوست اور رشددار ہیں یا سوری جو پڑوس میں ہیں ہم انہیں یہ ابھارتے ہیں کہ یقیناً بیماری ایک ٹائپ کی کا امتحان ہے اور جب بچے بیمار پڑھتے ہیں تو بڑا امتحان ماں باپ کا ہوتا ہے دونوں اعتبار سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو خود کی تکلیف سے زیادہ بچوں کی تکلیف بھاری پڑتی ہے اور ذہنی طور پر جو پریشانی ہیں وہ الگ تو اب اس سیچوئیشن کے اندر کیا ہو سکتا ہے ہم انہیں سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پر صبر کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے يُسِبْ مِنْهُ اللہ اسے آزمائشیں دیتا ہے کبھی کبھان کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے اور مقام رکھا ہے لیکن وہ بندہ اپنی نیکیوں سے وہ مقام تک نہیں پہنچ رہا ہے سپوس لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس مقام پہ پہنچے تو اللہ اسے آزمائشیں میں دالتا ہے وہ آزمائشوں پہ وہ صبر کرتا ہے اور پھر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے تو صبر کریں یقیناً تکلیف کی بات ہے بچوں کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے اور ایک آزمائش ہوتی ہے تو ایک صبر کی بات ایک تکلیف کی بات ہے اور اللہ ان کی تکلیف میں آسانی کرے بچوں کو شفاء کاملہ آجلہ عطا فرمائے مطلب مکمل شفاء اور جلد سے جلد اللہ عطا فرمائے تو یہاں پر سب سے پہلی چیز ہم انہیں کہتے ہیں کہ احتساب یعنی کہ سواب کے امید یعنی کہ جو تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا بڑا بدلہ ہے سامنے سب سے پہلی چیز دوسری چیز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ دوا لیں شفاء تو اللہ دیتا ہے تو دوا لینے کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ دوا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یا عباد اللہ تداوو ہاں اللہ کے بندوں دوا لو فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَا دَعْنِ إِلَّا وَدَا لَهُ شِفَانِ کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفاء بھی بنائے اللہ تعالیٰ نے جب بیماری دی ہے اس کے لئے شفاء بھی بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہم یہ ابھاریں گے کہ ہر بیماری کا علاج Allah نے رکھا ہے ہر بیماری کا علاج حدیث میں وعدہ ہے بعض عوقات کیا ہوتے ہیں ڈ credential کو پتا نہیں ہوتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہے علاج یہ بولتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے ایسے ورڈز نہیں بلنا چاہیے کہ اس کا علاج نہیں ہے تو ہم انہیں کہیں گے کہ پوزیٹیوٹی رکھئے پوزیٹیو رہیے اللہ تعالی راستہ نکالنے والا ہے آپ دیکھئے ٹریٹمنٹ اگر بچوں کا نہیں ہو پا رہا ہے بار بار بیمار پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ چلو یہ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور سیکنڈ آپشن کیا ہے تھوڈ آپشن کیا ہے کون سا بیٹر راستہ ہے کیا ریال پرابلم ہے کیا چیز کی وجہ سے ہمارے بچے سہتیاب ہو سکتے ہیں ہر بیماری کی شفا اللہ نے زمین پر رکھی ہے تو اس امید کے ساتھ پوزیٹیوٹی کے ساتھ وہ شفا بھی حاضل کرنے کی بری کوشش کریے اور اس کے اندر مزید ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر سر پہ اس چیز کا بوجھ نہ لیں کیونکہ یہ جو چیز ہے اس سے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے الٹا ماباب کی سہت پہ بھی پرابلم آ سکتا ہے ان کے کام وغیرہ میں بھی پرابلم آ سکتا ہے تو فائنلی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو اسی چیز سے راضی ہو جائیں جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اب ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں صبر بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہر حال میں کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی بار لوگ اس میں ایک نیگٹیف چیز کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور میں آپ سے کہوں گا میرے بھائی کہ سورت الاسر میں جو دیا ہوا ہے وَتَوَاسَو بِسَبْر صبر کی تلقین کرنا یہ اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ ہم سب کو صبر کی تلقین کی ضرورت ہے تو آپ صبر کی تلقین کرتے رہے ہیں انکریج کرتے رہے ہیں انسان ہیں ہم لوگ سب اور انسانوں کے لیے اچھا ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ راستہ نکالے گا تو یہ بات ہم اگلا سوال لیں گے جزاک لکھے ہلو چلیے آپ سب کو میں جو سوال میں نے پوچھا تھا میں آپ لوگوں کو جواب بتا دیتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو حدیث بتایا جس شخص کو صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون اللہ اس کی گریبی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے یعنی جہاں دیکھتا ہے اسے گریبی دکھائی دیتی ہے یاد اکھیے یہ بات نمبر ون نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور نمبر تین اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا کی پہلے سے نصیب میں تھی پہلے سے نصیب میں تھی اتنی ہی دنیا ملتی ہے لیکن جس شخص کو آخرت کی فکر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مالداری کو پیدا کرتا ہے یاد رکھئے مالداری اصل ہوتی ہے دل میں نمبر ون دل میں مالداری پیدا کرتا ہے جعلاللہ غناہ فی قلبی و جمع لہو شم لہو معاملات کو جمع کرتا ہے یعنی پرابلم سالو ہوتے ہیں اور وما یوتی ہی من الدنیا اللہ ما قدر لہو دنیا واتت دنیا وہی آراغمہ دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے جی ایک سوال یہ آیا ہے شادی ایک منٹ شادی کب ہوگی کہاں ہوگی کس سے ہوگی کیا یہ پہلے سے ہی لکھا ہے پلیز بھولئے بہت زیادہ پریشانی ہے جی ہاں شادی کب ہوگی کہاں ہوگی کس سے ہوگی یہ سب پہلے سے لکھا ہے بلکہ صرف شادی نہیں بچے کب ہوں گے کیسے ہوں گے زندگی میں سب چیزیں پہلے سے لکھئے جو قلم کو اللہ تعالی میں بنایا تھا اس میں سب کچھ کو لکھ دیا تو یہ سب لکھا ہوا ہے ہاں یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اس سے کیا ملتا ہے اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی کے علم میں ہیں دیکھیں لکھنے میں دو ٹائپ کا لکھنا ہے یہ بات بھی بتا دوں ایک ہے تقدیر جو لوح محفوظ میں ہے وہ نہیں بدلتی لیکن ایک دوسری تقدیر جو معلق تقدیر ہے یہ تقدیر بدلتی ہے مطلب جو سالانہ طور پر نازل ہوتی ہے جو فیصلے جیسے لیلت القدر میں آنے والے ہیں کہ آگے آنے والے سال میں کیا کیا فیصلے ہیں وہ نازل ہونے والے ہیں تو یہ جو تقدیر ہے جو معلق تقدیر یہ بدلتی ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کو کچھ رسک ملنا تھا ایک لاکھ روپے رسک ملنا تھا سال بھر میں سپوز کریں مثال اور پھر اس کے بعد وہ نیک کام کرنے لگتا ہے رشتداروں کے ساتھ رشتداریاں جوڑنے لگتا ہے اب ایک لاکھ کی جگہ اس کو دو لاکھ ہو سکتا ہے مل جائیں گے کیونکہ اس کی وہ تقدیر بدلتی ہے اور ہو سکتا ہے کسی کو پر ایک پریشانی آنے والی تھی لیکن اس نے دعا کیا اللہ سے بہت اخلاف سے دعا کی تو اللہ تعالی نے وہ چیز تو نہیں دی لیکن اس کی آنے والی پریشانی کو اللہ تعالی نے روک دیا تو یہ تقدیر بدلتی ہے معلق یہ سال میں جو سال میں نازل ہوتی ہے ایک بار لیلت القدر میں یا ماں کی جب کوک میں بچہ ہوتا ہے تب جو تقدیر لکھی جاتی وہ بھی بدلتی ہے لیکن لوہ محفوظ میں جو ہے وہ اللہ کے علم کے بنیاد پر ہے اور وہ چیز نہیں بدلتی ہے اللہ کو پہلے سے پتا ہے جب جنہوں نے سوال پوچھا تھا ہو سکتا ہے کہ ان کے سوال میں کچھ اور بات ہوگی تو وہ کال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھ سکتے ہیں جی جب تک اگلا سوال آ رہا ہے تو جو بھی کال کرنا مس ہو گئے ہیں بعض کالز ایکچیلی میں کچھ کال پہ تھا تو تبھی کچھ کالز مس ہوئے ہیں تو وہ ہمارے آئی پلس ٹی وی کے نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں آئی پلس ٹی وی کا جو نمبر ہے جو نورمل آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ شیخ ارشد اور پوری ٹیم جو ہیں وہ لوگ آپ کے سوال کے جواب کے لئے موجود ہیں اور باقی میں بھی ابھی چند منٹ اور ہوں کیونکہ الحمدلہ آج پہلی بار فرس پروگرام تھا تو ہم لوگوں نے اس کو ایک تھوڑا سا ایکسٹینشن دیا ہے اور ہمارے ڈریکٹر کے طرف سے مجھے میسیج آیا ہے کہ لیٹس کانٹینیو ٹل 4.30 میں ہوں موجود تو کل سے ہم لوگ انشاءاللہ جو تین بجے سٹارٹ کریں گے آج ہم نے ایک بہت ویلیو بل ٹپ دیکھا کل انشاءاللہ ہم اور مزید دیکھیں گے اور میر بھائی می بہنی اصل بات یہ ہے کہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے زندگی کی طرف ایک ہوتا ہے ایک انسان جو مجبور جیے گا پریشان سیلف پٹی میں اور ایک وہ انسان ہوگا جو دیکھے گا اچھا یہ پرابلم ہے اس کا کیا سلیوشن ہے اس کا کیا پرابلم کا سلیوشن ہے اور وہ سلیوشنز دیکھ کر صحیح سٹیپس لے گا اللہ سے مدد بھی مانگے گا اور انشاءاللہ جیے گا یس آپ کی آواز آ رہی ہیں والیکم اسلام رحمت اللہ آپ کی رہے رشتے داروں پر تعلق بنا کر رکھنے کے لیے اگر رشتے دار تعلق نہ بنانا چاہے تو اس کے لیے کیا کریں اگر رشتے دار تعلق نہ بنانا چاہے تو ہم کیا کریں تو میں آپ کے سامنے پہلے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں رشتے دار اگر تعلق نہیں بنانا چاہتے تو آج ہمارے ہاں یہ کلچر میں بہت کومن ہوتا جا رہا ہے لوگ اپنے طور پر الگ 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 زندگی بتاتے میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں اور الگ ہو کر جیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ تعلقات اللہ نے جوڑا ہے ہم نے تو چنا نہیں جو رشتے دار کو رشتے دار بنانے کا چوئیس ہمارا تو نہیں تھا یعنی خون کے جو رشتے ہوتے ہیں بھائی ہے بہن ہے انکل ہے چاچا ماما یہ سب کو ہم تو چنتے نہیں اللہ نے چنا ہے تو ہم اس کو کاٹ نہیں سکتے رشتے داری آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر بیسٹ کوشش کریے اپنے طور پر بیسٹ کوشش کریے جوڑنے کی دل کو بڑا رکھئے درگزر کریے ماف کریے ہم ماف کریں گے اللہ ہمیں ماف کرے گا تو یہ مافی کا معاملہ رکھیں لیکن کیوں وہ جوڑنا نہیں چاہتے ان کا پرابلم کیا ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہم سے کتائی ہوئی ہو ماضی میں گلتی ہوئی ہو کچھ کبھی ایسا ہو سکتا ہے تو کبھی اگر ہماری گلتی رہی ہے تو ایک مومن جو ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے سرنڈر کرتا ہے تو اس کے لئے تو کوئی دکت نہیں ہے دنیا میں جا کر اس مسئلے کو حل کر لیں ان کو بتا دیں کہ مجھ سے فلا فلا گلتی ہوئی تھی میں محضرت چاہتا ہوں انشاءاللہ میں آگے خیال رکھوں گا اگر مان لیجئے ان کی گلتی ہے مس انڈسٹینڈنگز ہے گلتی بھی ان کی مس انڈسٹینڈنگ بھی ان کی طرف سے تو جا کے بات کر کے سالف کریے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ دو جھگڑنے والے لوگوں کے بیچ میں صلاح کر دیں یہ حدیث صحیح سنت سے بلتی ہے تو آپ کسی اور کو بھی بول سکتے ہیں کوئی تھرڈ پرسن کو کہ دیکھو ایسا مسئلہ ہے آپ ذرا اس میں صلاح کر دیجئے لیکن کیا ہوتا ہے نا لوگ رشتداروں کو یا ایسے تعلقات کو اہم ہی نہیں سمجھتے ہیں بلے نہیں کرنا چاہتے ہیں جاؤ میں بھی نہیں رکھوں گا ایسا نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اگر رشتداری رکھ رہے ہیں تو اس کے لئے رکھ رہے ہیں اس ذات کے لئے جس نے یہ رشتداری ہماری جوڑ کے دی ہے نا اللہ تعالی نے جوڑی ہم اللہ کے لئے جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں ہمارا دنیا کا تو مقصد نہیں ہے دنیا کے لئے لوگ کتنے سارے تعلقات جوڑ کے رکھتے ہیں بلے میرا بزنس کانٹیکٹ ہے میرا کسٹمر ہے تو ہم رب العالمین کے لئے کر رہے ہیں تو جب کوئی چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے نا اسے حاصل کرنے کی بھی کوشش آدمی ایکسٹرا مائل جانے کی کوشش کرتا ہے ایکسٹرا مائل مطلب کیا ہے کہ رسم ادا کرنے کے حد تک نہیں مجھے ریالی چاہیے رشتداری ہاں اور رشتداری میں اللہ تعالی نے بہت ساری بھلائی رکھی رسک میں اضافہ ہوتا ہے ایک تو دنیا میں سکون ملتا ہے الحمدللہ کہ ملنے والے ہیں کچھ لوگ ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ تو یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے بات تک کی کہ آپ کو بہت آواز سنائی دے رہی ہیں ابھی امید کرتا ہوں آپ نے سوال کا جواب سن لیا ہوگا انشاءاللہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہے ہم شاید ایک یا دو سوال لے سکتے ہیں انشاءاللہ دو سوال لے سکتے ہیں آج کے لئے تو میں بتا یہ رہا تھا اس سوال سے پہلے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں سرف blame کرتے ہوئے self pity میں زندگی گزارنا ہوتا ہے انکھو سب کو blame کرتے رہیں لیکن ایک اور چیز ہے attitude winner's attitude winner's attitude یہ ہوتا ہے کہ یہ problem ہے ہے problem ہے اس کا solution کیا ہے اس کا علاج کیا ہے علاج فوکس کریں معلوم کریں solve کریں انشاءاللہ بی اذن اللہ اللہ کی مدد سے اچھا ایک شاید یہ سوال ہے یہ ایک سوال ہے اب میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ایک منٹ ایک باجی ہے ہاں چلیئے سکرین پر آ گیا ٹھیک ہے میری باجی ہے ان کی لائپ میں بہت آزمائش ہے میں معمولی کام میں بھی اتنے مسائل پیش اتنے مشاکل مشکلیں پیش آتی ہے ویسے ہو تو وہ بہت سبر کرنے والی ہیں لیکن کبھی کبھی انہیں ایسا feel ہوتا ہے ہونے لگتا ہے کہ وہ منحوس ہے تو دیکھیں ایک بہن ہے جن کے بارے میں سوال ہے شاید ایک call بھی ویٹنگ میں نا تو call کو صرف request ہے آپ mute رکھئے ابھی کے لئے دو منٹ اب hold پہ ہی رہی ہے تو یہ سوال ہم پہلے لے لیتے ہیں ایک بہن ہے جن کی زندگی میں بہت آزمائش ہیں مشکلیں ہیں تو انہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ منحوس ہیں وہ انہیں لگنے لگا ہے تو اس سوال کا سب سے پہلے کہ کوئی چیز منحوس نام کی چیز ہے ہی نہیں ہاں ہے ہی نہیں ہمارا ایمان اسلام پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی غیب کی خبریں بتائی اگر منحوس نام کی کوئی چیز ہوتی تو ضرور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے بلکہ انہوں نے یہ بتایا سعی بخاری کی حدیثیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ کرے ان کے لئے اچھا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہاں تو ہم تو الٹا اپزٹ کہیں گے اللہ اچھا چاہ رہے ہیں اور دنیا امتحان کی جگہ ہے تھوڑی سی ہے آخرت بہت بڑی ہے اگر مان لو دنیا میں کوئی آزمائش سے گزرا 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 اور آخرت میں بہت بڑا اینام ملا تو کیا ہم انہیں منحوس کہیں گے تب یہ کہیں گے اوہ کتنا برا ہوا ان کے ساتھ کہ انہیں اتنا بڑا محل مل گیا اتنے بڑا عیش و آرام کی جگہ مل گئی بڑی جزا بڑا اینام بڑی آزمائش کے بعد ہے تو اگر یہ بہن کا ماملہ ایسا ہے کہ انہیں بہت ساری آزمائشیں ان پر آئی ہیں تو بڑا بدلہ بھی تو ہوگا انشاءاللہ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے جتنا اس سے بہت بڑا لگنے لگتا ہے تو اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس یہ پرابلم ہے ارے اس کا کیا ماملہ ہے اس کے پاس تو یہ پرابلم ہے اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا آدمی اور شکر کرے گا اللہ کی نعمتوں کا اور شکر کرے گا چلیئے ہماری بہن کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کرے ان کی مشکلوں کو دور کر دیں آسانی مانگو پریشانی مانگتے نہیں ہیں آ گئی تو سبر کرتے ہیں پریشانی آ گئی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پریشانی کو دور کر دے لیکن صبر بھی ساتھ میں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اور شکر کرتے ہیں شکر کرو اللہ اور دے گا نعمتیں تو یہ بات کا خاص خیال رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بہن کی مشکلوں کو دور کریں ان کے لئے پریشانیوں دور کریں ان کے لئے دنیا میں بھی آسانی کریں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آسانی کریں اگلا سوال آپ سوال پوچھ سکتے ہیں جو فون کنیکٹر ہے آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے جو فون کنیکٹر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ومغفرت السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی آپ سبا کچھ ہے ہاں پیس جہتر صاحب سبا میرے دو سوال تھے یہ ترابی کی نماز ایک چلی ہمارا ایک پروگرام جو ہے ذہنی پریشانیوں کا علاج ہے اس میں اسی موضوع سے رلی ہے اس میں ترابی کی نماز جو ہے کچھ باز لوگ کہتے ہیں یہ سن یہاں پہ ذہنی پریشانیوں کا علاج موضوع ہے ترابی کے تعلق سے آپ رات میں پوچھ سکتے ہیں شیخ کی فائد اللہ و شیخ عبی سکول 11 سے 12 سلام کرنے کا طریقہ شریعت میں کیسا ہے وہی سوال دونوں سوال انشاءاللہ رات میں آئیں گے آپ رات میں 11 سے 12 میں ضرور پوچھیں گے اسی نمبر انشاءاللہ رات میں آئیں گے جی سلام کرنے کا طریقہ شریعت میں کچھ بہت ہوں ملو ملو بھول کیا اسلام کرنے کا اداف اسلام علیکم بھول کیا آپ کیا تصوال ہے بھی چیز رکھتا ہوں تو ایک سکنڈ میں بھول جاتا ہوں اس طرح ابھی سے ہو رہا ہے یا پہلے سے ہو رہا ہے یہ بھگ بھگ تین چار سال سے ہو رہا ہے تفریب میں چالیس سال سال سے پرابلمیں آپ پیس کر رہے ہیں بھائی اس کے اندر تک سب سے پہلے ہم ہر آنگل سے اس کو ٹریٹ کریں کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس کو فرسٹ آنگل یہ ہے میں بھائی کہ آپ کو ذکر و اسکار میں ماننگ اور ایوننگ صبح اور شام کے اسکار کے لئے کچھ منٹیں ضرور نکالیں اور وہ اسکار جو پڑھئے میننگ کے ساتھ پڑھئے کہ جس کے اندر اللہ سے حفاظت بھی ہے کہ دن بھر کے لئے بھی حفاظت ہے اور دینی اعتبار سے بھی حفاظت ہے دنیاوی طور پر بھی حفاظت ہے اپنے لئے خاندان کے لئے حفاظت ہے تو صبح اور شام کے اسکار آپ کو حسن المسلم دعا کی جو کتاب ہے اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا نکال کر کے پڑھئے نمبر ون نمبر دو آپ کو جتنا وقت ملتا ہے جہاں موقع ملتا ہے تینوں قل پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی باڈی پہ رب کریں انشاءاللہ یہ دوسری چیز ہے جو آپ کریں انشاءاللہ کیا کرنا ہے تین قل جو ہے نا تینوں قل قل اللہ قل اللہ اہد قلعہ رب الفلق اور قلعہ رب ناس تین بار پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی باڈی پہ رب کریں یہ حفاظت ہے تین تین بار پڑھنا ہے یا ایک بار پڑھنا ہے آپ تین تین بار پڑھ ہے انشاءاللہ اور کبھی ایسا موقع نہیں ملا تو ایک بار بھی پڑھ کے دم کر لیجئے کوئی دکت نہیں ہے اور یہ ایک چیز ہے جو کرنا ہے سیکنڈ چیز یہ ہے میں بھائی کہ آپ کا جو اویرنس ہے جو آس پاس جو ہو رہا ہے اس پہ فوکس بڑھانا ضروری ہے آس پاس جو ہو رہا ہے اس پہ فوکس بڑھانا ضروری ہے تو ہم شروعات کریں گے نماز سے یعنی آپ کی نماز کو تم سالٹ بنانا ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد و مرضی سے اگر آپ کی نماز سالٹ ہو جائے اللہ کی مرضی سے تو باقی چیزوں میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تو نماز پہ فوکس کیسے کریں گے میں آپ کو تھوڑے ٹپس دینا جاتا ہوں اور نماز صرف نماز نہیں ہوگی آپ کا یہ جو پرابلم جو لائف میں ہے وہ پرابلم کو سالٹ کرنے کا اللہ کی مدد سے ذریعہ بھی ہوگا کیسے کرنا ہے کہ نماز سے پہلے سوچنا ہے کہ جیسے کے لاس نماز آپ پڑھ رہے ہیں لائف کی لاس نماز اور لاس نماز پڑھے گا تو آدمی کیسے پڑھے گا بہت دل سے پڑھے گا ہر نماز میں یہ سوچنا اور جو پڑھ رہے ہیں اس پر میننگ پہ فوکس کرنا ہے میننگ پہ دھیان لگانا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں میننگ پہ دھیان لگانا ہے سبحان رب العظیم کا کیا مطلب ہے سبحان رب العالیٰ کا کیا مطلب ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہدایت دے دے مجھے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں آپ تو وہ دل سے مانگنا ہے انشاءاللہ صرف زبان سے نہیں دل سے مانگنا ہے یہ ذریعہ ہے نماز میں کانسنٹریشن صدارنے کا ذریعہ ہے انشاءاللہ ہاں اور اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نماز میں ساری چیزیں کے اندر آپ اٹینشن اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں کہ چار رکاتیں ہیں جو الگ الگ صورتیں پڑھیں یعنی صورت الفاتحہ کے بعد جو پڑھنا ہے تو سیم نہیں ہونا چاہیے آپ چار پڑھیں گے جیسے قل یایوالکافرون قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس یا پہلے قل والاوہد سوری قل یایوالکافرون قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس آپ چار پڑھ رہے ہیں تو آپ کیلئے کیا ہے یہ بھی ایک ٹریک کرنے کا طریقہ ہوا کہ رکات کتنی ختم ہوئی سمجھ رہے ہیں آپ الگ الگ سورات پڑھنا چاہے چاہے آپ آگے سے پڑھئے چاہے آپ وطین وزیتون کے بعد سورے سورے وطین وزیتون اور مطلب آپ چار الگ الگ سورہ سیلیک کریے اسی طرح رکوع اور سجدے میں الگ الگ اسکار پڑھنا ثابت ہے تو رکوع اور سجدے میں بھی پہلے میں اگر آپ لوگوں کو پتا نہیں اکثر لیکن سبحان رب العظیم کے ساتھ میں یہ پڑھنا بھی ثابت ہے الگ الگ اسکار پڑھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ اپنے رکوع کو ٹریک کر سکتے ہیں پہلی رکات ہے دوسری اقات ہے تیسری اقات ہے چوتھی رکات ہے لیکن آپ کی نماز میں ذہن concentration improve ہو گیا اللہ کی مدد سے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کیا کریں گے آپ اپنی باقی life کے اندر بھی improve کرنی کوشش کریں گے لیکن جو میں نے ذکر کے بارے میں کہا morning evening کے اسکار رات کو سوتے ٹیم پر آکے اسکار بھی اور سورے فلک سورے ناز زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اپنی body پر دم کرنا یہ بھی کریے ساتھ میں نماز کی quality improve کرنی کوشش کریے کیا ایسا ہے کہ بہت سارے tensions ہیں آپ کے پر یا normal ہے life پچھلے دو تین سال سے کچھ زیادہ tensions ہیں ہاں tension تو ایسا وہ گھر میں بڑے نہیں ہے والدہ کا کرونا سے اندخال ہو گیا والد صاحب پہلے سے نہیں ہے تو ایسے مسائل چلتے ہی رہے ہیں تو کئی وجہ میں یہ بھی ہو سکتی ہے تو آپ کیا کریے وہ مسائل کے علاج میں جو قرآن حدیث کے سارے tips جو ہم آج بھی ڈسکس کر رہے ہیں ان پر گوھر کریے انشاءاللہ اللہ پہ چھوڑیے اللہ پہ چھوڑیے آپ کا کام کیا ہے اپنی ڈیوٹی کرو میری ڈیوٹی میں آپ کو 1 2 3 4 5 6 یہ یہ کام کرنا ہے کریے اور باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیجیے اللہ کو بہت پسند ہے آپ کے سر سے tension ہٹے گا نا انشاءاللہ تو آپ کا یہ problem بھی solve ہوگا وہ کہیں وہ tensions کا بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں نہ کہیں اس کے غلط نتائج ظاہر ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں سہت پہ بھی ہوتے ہیں اندر اندر کوئی چیز کام کر رہے ہوتی ہے تنشن مت لیجیے اللہ ہے ساتھ میں ماباپ نہیں میں جانتا ہوں اللہ آپ کی والدہ کی بھی مغفرت کریں لیکن اللہ ہے اللہ ہے اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا ہمیں ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی مسائل حل کریں ہمیں اللہ تعالیٰ سلام علیکم علیکم السلام علیکم اور یہ ہمارا شاید آج کا آخری کال ہے یا وقت تو بلکل ختم ہو گیا جیسے کہ کنیکٹ ہو گئے ہیں تو ہم یہ کال لے لکھیں جی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم برحمت اللہ برحمت اللہ یس بہن بتائیے اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم برحمت اللہ برکاتو میرے ٹی he survived میرے ٹی مرے ٹی Earlier اسے گاران آپ سے کہنا آپ نے ٹریٹمنٹ آپ نے ٹریٹمنٹ میرے ٹی مہار ہے ٹھوٹ ٹھائی ہے کہ میں کیا ہے This one سے Mose mehr Motionless ہوتا ہے آپ کیا کھاتیا ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم یجی مجھے میرے ٹھی میں بانتی ہو ہم نیکی کھٹا جو کھاتے امور اپنے بڑھonen کے لیے میں نے ستریسمنٹ کریا جو ہمچے ہوتے ہیں تو ہمچے ہوتے ہیں ہمچے ہوتے ہیں سب ڈالک ہے کہ یہ سرس کی وجہ سے ہوتے ہیں کیسے ہوتا ہوتے ہیں سرس کی وجہ سے سرس کی وجہ سے اچھا صرف ہوتے ہوتے ہیں موڈ کیا سری سے میرے ہر پالicip قواب کے لیے کیا سکتا ہے میں نے بیرے والی اس میں لیے میں نے تھا ایک انہوں نے سیسٹا ہے آپ کو یہ کتنا سال سب سے پہلے میں آپ کی ڈیٹیل میں جاؤں گا بعد میں آپ ایک گول سامنے رکھو کہ اللہ کی مدد سے آپ ایک healthy life انشاءاللہ گزاروں گے آگے یہ آپ کا گول ہونا چاہیے کیا گول ہونا چاہیے کہ آپ ایک healthy life گزاریں گے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو mentally orient کریں اللہ سے مانگیں اور زد سے دعا کریں اللہ مجھے شفای کاملہ عطا فرمائے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو شفای کاملہ عطا فرمائے ایک گول سیٹ کریں اللہ سے مدد مانگیں سیکنڈ چیز یہاں یہ ہے اس کے لئے کیا کیا کرنا ضروری ہے آپ کو دو چیزیں کرنا ضروری ہے ایک ہے physical طور پر ایک ہے mental طور پر اور ایک ہے spiritual میں تیسری چیز ایک ہے spiritual تو physical میں آپ treatment کر رہے ہیں ہے نا آپ treatment کر رہے ہیں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا sister الگ الگ fields of medicine ہوتے ہیں ایک field of medicine والوں کے پاس اس کا treatment نہیں ہے ہاں لیکن ہو سکتا ہے یونانی medicines میں ہو ہو سکتا ہے کوئی اور field of treatment میں آپ کے لئے treatment ہو آپ وہ بھی try کریے انشاءاللہ نبی صلی اللہ نے کہ ہر بیماری کے لئے اللہ نے شفا رکھا ہر بیماری کے لئے ہے آپ کی بیماری کا problem جو چار سال سے نہیں ملا نا ہے اللہ سے دعا کرو اللہ سے مدد مانگو اور ذریعے اختیار کرو اور دیکھو کہ کہاں پہ میں سب یونانی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں مجھے یہ تو پکا ہے کہ treatment کہیں نہ کہیں ہے کلون جی کے اندر ہے ہنی میں ہے کہاں ہے ہاں دیکھیں انشاءاللہ first وہ ہو گیا physical second چیز کیا ہے mental تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے نا sister آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کے mind life میں کیا stress ہے آپ کو دیکھنا ہوگا بڑے problem کیا ہے تو کیا بڑا کوئی problem ہے جو آپ کو چار سال سے کچھ problem آیا ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا کچھ ایسی چیز کسی کھال گھر میں ایسا کچھ ہوا ہے چار سال پہلے ہاں فیملی کا problem ہے ہاں فیملی کا problem ہاںپ ہونے classroom 6,7,3 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو میں sister ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے پیدا ہونے سے پہلے ان کے فادر کی death ہو چکی تھی ہے ہاں 6 سال کے ہوئے والدہ کی death ہو گئی 8 سال ہوئے دادا سنبھال رہتے ہیں دادا کی بھی death ہو گئی دکھایا جاتا ہے کہ ایسے چو چائلڑھوٹ سے گزر کے آتے ہیں نا ایسے بچے نورمل نہیں رہ پاتے لیکن ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نورمل نہیں تھے نورمل تو تھے ہی وہ ایکسٹر آرڈنری تھے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانکا بھی مانتی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں he was the most successful on both spiritual and religious levels ہاں worldly طور پہ بھی وہ most successful تھے الحمدلہ spiritually بھی تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میری سسر کہ ہم وہ نبی کے فالور ہے آپ کے problems کی detail میں میں ابھی نہیں جا رہا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے لئے set کرئیے ایک بات کہ ہم نبی سلاسان کے فالور ہیں in spite of all difficulties آپ کو پوری طرح سے overcome کرنا ہے بیزن اللہ اللہ کی مدد سے جو بھی issues and problems ہے اس کو overcome کرنا ہے اس کو overcome کرنا ہے اللہ کی مدد سے اکی انشاءاللہ یہ goal set کرئیے اللہ سے مدد مانگی سارے steps ہے لیکن اگر چاہتے نہیں ہے تو نہیں ملنے والا ہے انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جو خود کوشش کرے گا تو یہ second چیز ہو گئی اور spiritually جو کئی سارے tips ہیں کئی ساری چیزیں ہیں جو spiritually اب وہ ہم انشاءاللہ کچھ تو ہم نے آج کے lecture میں دیکھا ہے آج کی کلاس میں دیکھیں کل سے میں کئی اور چیزیں شیئر کرنے والا ہوں آپ اس پروگرام میں ضرور جڑے رہیے اور یہ چیزوں کو فالو کریے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے مسئلے کو حل کر دیں جو لائف میں پرابلمز ہیں وہ بھی حل کر دیں ایک outstanding beautiful good دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو آخرت کی اچھی ہو ایسی زندگی آپ گزاریں بیذن اللہ اللہ کی مرضی سے اور وہ چیز کے حاصل کرنے کی جو ساری چیزیں اللہ آپ کے لئے آسان کر دیں یہ تینوں چیزیں physically بھی اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دیں ذہنی طور پر بھی پروگلمز کو overcome کرنی کے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں اور spiritual طور پر بھی اپنے آپ کو دینی اعتبار سے ہر اعتبار سے strong بنا کر دین پر قائم رہنی کے تو وہ بھی اس سے connected ہوگا ہے نا جو آپ نے ڈائیٹ والا بتایا ہے وہ بھی اسی سے connected ہو سکتا ہے تینوں چیزیں اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ آسان کریں جزاک اللہ خیر میرے برادرز ان سسٹرز ایک extended پروگرام آج ہو گیا ہمارے لئے پروگرام کا ہم لوگوں نے پروگرام کو تھوڑا extend کر دیا کل سے انشاءاللہ ہمارا target بنار کا نارملی رہے گا انشاءاللہ ٹھیک تین بجے انشاءاللہ آنے والے نو دنوں تک دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ پروگرام ہماری دنیا آخر دونوں کے لئے خیر و بھلائی و کامیابی کا ذریعہ بنائے آمین و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی